موسیٰ بن اسماعیل، عمرو بن یحییٰ بن سعید، ان کے دادا ابان بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ابن قوکل کا قاتل ہے تو ابان نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تجھ پر تعجب ہے کہ تُو ایک عوبلہ ہے جو کوہِ زعن سے اتر کر آیا ہے اور ایسے شخص کے مارنے کا مجھ پر عیب لگاتا ہے جسے اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت دے کر بزرگی دی اور مجھے اس کے ہاتھ سے حالتِ کفر میں قتل کرا کے زلیل ہونے سے بچا لیا یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب حرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دختر نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں بھیجا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کی جو اللہ تعالی نے آپ کو مدینہ اور فدق میں دیا تھا اور خیبر کے بقیہ خمس کی میراس چاہتے ہیں تو ابو بکر نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بقدر ضرورت کھا سکتی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں آپ کے احد مبارک کے عمل کے خلاف بلکل تبدیلی نہیں کر سکتا اور میں اس میں اسی طرح عمل درآمد کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یعنی حضرت ابو بکر نے اس میں ذرا سی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئیں اور انہوں نے اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے گفتگو نہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چھے ماہ زندہ رہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات ہی کو دفن کر دیا اور حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع بھی نہ دی اور خود ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھ لی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں میں وجاہت حاصل تھی جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کا رخ پھرا ہوا پایا تو ابو بکر سے صلاح اور بیعت کی درخواست کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے چھے مہینوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری اور دیگر مشاغلوں اسباب کی بنا پر حضرت ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے یہاں تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو یہ اس لئے کہا کہ کہیں عمر نہ آ جائیں حضرت عمر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا بخدا آپ وہاں تنہا نہ جائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ان سے یہ امید نہیں کہ وہ میرے ساتھ کچھ برائی کریں بخدا میں ان کے پاس جاؤں گا لہذا ابو بکر ان کے پاس چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد کے بعد فرمایا کہ ہم آپ کی فضیلت اور اللہ کے عطا کردہ انعامات کو بخوبی جانتے ہیں نیز ہمیں اس بھلائی میں یعنی خلافت میں جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے کوئی حسد نہیں لیکن آپ نے اس عمر خلافت میں ہم پر زیادتی کی ہے حالانکہ قرابت رسول کی بنا پر ہم سمجھتے تھے کہ یہ خلافت ہمارا حصہ ہے حضرت ابو بکر یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا قسم ہے اللہ کی قرابت رسول کی رعایت میری نظر میں اپنی قرابت کی رعایت سے زیادہ پسندیدہ ہے اور میرے اور تمہارے درمیان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں نے اس میں ہرگز عمر خیر سے کتاہی نہیں کی اور اس مال میں میں نے جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اسے نہیں چھوڑا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ زوال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کرنے کا وعدہ ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر کی نماز پڑھ لی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر بیٹھے اور تشہد کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بیعت سے ان کے پیچھے رہنے اور انہوں نے جو عذر پیش کیے تھے انہیں بیان فرمایا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفار و تشہد کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حقوق کی عظمت و بزرگی بیان کر کے فرمایا کہ میرے اس فعل کے باعث حضرت ابو بکر پر حسد اور اللہ نے انہیں جس خلافت سے نوازا ہے اس کا انکار نہیں تھا لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اس عمر خلافت میں ہمارا بھی حصہ تھا لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہمیں چھوڑ کر خود مختار بن گئے تو اس سے ہمارے دل میں کچھ تقدر تھا تمام مسلمان اس سے خوش ہو گئے اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے درست کام کیا اور مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وقت پھر ساتھی ہو گئے جب انہوں نے عمر بالمعروف کی طرف رجوع کر لیا محمد بن بشار خارمی شعبہ عمارہ اکریمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہم خجوریں پیٹ بھر کر کھایا کریں گے حسن قررہ بن حبیب عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار کے والد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر سے پہلے ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اسماعیل مالک عبدالمجید بن سہیل سعید بن مسیب حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا عامل بنایا اور وہ آپ کے پاس عمدہ خجوریں لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا خیبر کی تمام خجوریں ایسی ہی ہیں انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ واللہ ہم معمولی خجوروں کے بدلہ میں اس اچھی خجور کا ایک ساہ اور تین کے بدلہ میں دو ساہ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا کہ یہ سود ہے بلکہ تمام صدقہ کی خجوروں کو دراہم سے فروخت کر دو پھر ان دراہم سے اچھی خجوریں خرید لو عبدالعزیز بن محمد عبدالمجید سعید ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عدی کے بھائی انساری کو خیبر کا امیر بنا کر بھیجا عبدالحمید ابو صالح سمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو سے اسی طرح روایت کرتے ہیں موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی کہ وہ اس میں کام کریں اور کھیتی کریں اور اس کی پیداوار کا نصف لے لیں عبداللہ بن یوسف لیس سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زہر آلود بکری ہتیاہ پیش کی گئی مسدد یحییٰ بن سعید سفیان بن سعید عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم مہاجر و انصار پر اسامہ بن زید کو کسی جہاد میں امیر بنایا لوگوں نے ان کے امیر ہونے پر تعان کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج تم اسامہ کی امیری پر تعان کر رہے ہو تو پہلے تم نے ان کے باپ کی امیری پر بھی تعان کیا تھا قسم ہے اللہ کی وہ امیر ہونے کے مستحق اور اہل تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں زیادہ محبوب تھے اور ان کے بعد یہ اسامہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں عبید اللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق برا رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب زی قادہ میں عمرہ کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے آپ کے مکہ میں داقل ہونے سے انکار کیا یہاں تک کہ آپ نے ان سے اس شرط پر صلاح کی کہ آئندہ سال مکہ میں تین دن مقیم رہیں گے جب مسلمانوں نے صلاح نامہ لکھا تو اس میں یہ لکھ دیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا صلاح نامہ ہے تو کفار نے کہا کہ ہم تو اس کا اقرار نہیں رسول سمجھتے تو آپ کو ہم بلکل نہ روکتے لیکن آپ محمد بن عبداللہ ہیں یہی لکھئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹا دو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا واللہ میں تو اسے کبھی نہیں مٹا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے وہ صلاح نامہ لے لیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا یہ محمد بن عبد اللہ کا صلاح نامہ ہے کہ آپ مکہ میں سوائے گلاف پوش تلوار کے دوسرے ہتھیار لے کر نہ آئیں گے اور اہل مکہ میں اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہیں لے جائیں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو آپ نہ رکیں گے سال آئندہ جب آپ مکہ تشریف لائے اور تین دن کی مدت پوری ہو گئی تو کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آ کر کہا کہ آپ اپنے ساتھی آن حضرت سے کہہ دیجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ و مکہ تھے تشریف لے گئے حضرت حمزہ کی صاحب زادی چچا چچا پکارتی ہوئی آپ کے پیچھے چلی تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اپنے چچا کی صاحب زادی کو لے لو کہ میں نے اسے لے لیا ہے مدینہ پہنچ کر علی زید اور جعفر نے جھگڑا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ میں نے ہی پہلے اسے لیا ہے اور یہ میرے چچا کی صاحب زادی ہے جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی صاحب زادی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میری بھتیجی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں اس کی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرمایا اور فرمایا کہ خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے بطور تسلی فرمایا کہ تم مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا تو میری صورت اور صیرت میں مشابہ ہے اور زید سے فرمایا تو ہمارا بھائی اور محبوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ حمزہ کی صاحب زادی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضائی بھتیجی ہے محمد بن رافع سریج فلیح دوسری سند محمد بن حسین بن ابراہیم ان کے والد فلیح بن سلمان نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عمرہ کے قصد سے چلے تو کفار قریش آپ کے بیت اللہ پہنچنے پر آڑے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قدیبیہ میں قربانی زباح فرمائی اور سر کے بال منڑوائے اور ان سے اس شرط پر سلاح کر لی کہ آپ آئندہ سال عمرہ ادا کریں گے اور سوائے گلاف پوش تلواروں کے کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے اور کفار کی خواہش کے مطابق مکہ میں ٹہریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال عمرہ ادا فرمایا اور مکہ میں سلاح کے مطابق آپ داقل ہوئے جب آپ تین دن وہاں ٹھہر چکے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے جانے کو کہا تو آپ چلے گئے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عرواح رضی اللہ تعالی انہو بن زبیر مسجد نبوی میں پہنچے تو وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے پھر عرواح رضی اللہ تعالی انہو نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کتنے عمر عدا کیے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا چار پھر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے مسواق کرنے کی آواز سنی تو عرواح رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ اے امی المومنین آپ رضی اللہ تعالی انہا نے حضرت ابو عبد الرحمن کی بات نہیں سنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے چار عمرے کیے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا صحیح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب بھی عمرہ کیا تو یہ اس میں موجود تھے وہاں آپ نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا علی بن عبد اللہ سفیان اسماعیل بن ابی خالد ابن ابی عفا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عمرہ کیا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی مشرکوں اور ان کے بچوں کی عزا سے حفاظت کر رہے تھے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ کے اصحاب جب مکہ آئے تو مشرکوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے پاس وہ جماعت مسلمان آ رہی ہے جسے یسرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مسلمانوں کو تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم دیا اور دونوں رکنوں کے درمیان آہستہ چلنے کا اور تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے صرف مسلمانوں پر شفقت اور نرمی کرتے ہوئے نہیں دیا ابن سلم عیوب سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی روایت میں یہ زیادتی بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلح کے سال مکہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرقین مسلمانوں کی قوت دیکھ لیں اور مشرقین کوہ کوئے کی آن کی جانب سے کھڑے ہو کر دیکھا کرتے تھے محمد محمد سفیان بن عیینہ عمر عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بیت اللہ کے تواف میں اور صفاء مروح کے درمیان کافروں کو اپنی قوت دکھانے کی گرز سے دوڑ رہے تھے موسی بن اسماعیل وحیب ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا سے حالت احرام میں نکاح کیا اور حلال ہونے کے بعد خلوت فرمائی اور حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتقال مقام سرف میں ہوا ابن اسحاق ابن ابی نجیح ابان بن سوالح عطا مجاہد حضرت ابن عباس نے اتنی زیادتی اور روایت کی ہے کہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے عمرہ قضاء میں حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کیا احمد ابن وحب عمرو ابن ابی حلال نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ میں غزوہ موتا میں جعفر کی شہادت کے بعد ان کے پاس پھڑا ہوا تو میں نے ان کے جسم پر پچاس نشان نیزہ اور تلوار کے دیکھے ان میں سے کوئی بھی زخم ان کی پشت پر نہیں تھا احمد بن ابی بکر مغیرا بن عبد الرحمن عبداللہ بن سعد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ موتاہ میں زید بن حارسہ کو سپاہ سالار بنایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر سپاہ سالار جعفر ہیں اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں اس غزوہ میں شریک تھا جنگ ختم ہونے پر ہم نے حضرت جعفر کو تلاش کیا تو وہ شہادہ میں ملے اور ہم نے ان کے جسم پر کچھ اوپر نوے زخم تیر اور نزا حقے پائے احمد بن واقد حماد بن زید ایوب حمید بن حلال حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے زید جعفر اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالانکہ ابھی تک کوئی خبر ان کی نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زید رضی اللہ تعالی انہو نے جھنڈا سنبھالا اور وہ شہید ہو گئے پھر جعفر نے سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ خطیبہ عبدالوحاب یحییٰ بن سعید عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ جب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی انہو جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی انہو اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور آپ پر آثار حضن پائے جاتے تھے حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ میں دروازہ کی جھریوں میں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں منع کر دے وہ شخص گیا پھر آ کر کیا مگر وہ مانتی ہی نہیں آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا وہ گیا اور پھر آ کر کہنے لگا واللہ وہ تو مانتی نہیں ہیں بلکہ ہم پر غالب آ گئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کا موہ مٹی سے بھر دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے تو نہ تو وہ کر سکتا ہے کہ انہیں رونے سے روک دے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا پیچھا چھوڑتا ہے محمد بن ابو بکر عمر بن علی اسماعیل بن ابو خالد عامر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی انہو کے فرزند کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکہ یا ابن زل جنا حین یعنی اے دو پر والے کے فرزند تم پر سلام ہو ابو نعیم سفیان اسماعیل قیس بن ابو حازم حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ غزوہ موتاہ میں میرے ہاتھ سے مارتے مارتے دو تلوارے ٹوٹ گئی تھی صرف ایک یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہ گئی محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ جنگ موتاہ میں میرے ہاتھ سے جنگ کرتے کرتے دو تلواریں ٹوٹ گئیں اور میری یمنی چوڑی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی عمران بن میسرہ محمد بن فزیل حسین عامر نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایک دن بہوش ہو گئے تو ان کی بہن و جبالہ و قضاء و قضاء ہائے پہاڑ جیسا بھائی ہائے یوں ہائے یوں کہہ کر رونے لگی یعنی ان کے اصاف گن گن کر بیان کرتی تھی جب انہیں ہوش آیا تو بہن سے کہا کہ تم جو جو بات کہتی تو مجھ سے پوچھا جاتا کیا ایسا ہی ہے قطعبہ ابسر حسین شعبی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو پہ ہوش ہو گئے اور پہلی حدیث کی طرح روایت بیان کی مگر اتنی زیادتی تھی کہ جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن ان پر بلکل نہ روئیں امرو بن محمد حشیم حسین ابو زبیان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حرقہ کی جانب بھیجا ہم نے صبح کو اس قوم پر حملہ کر کے انہیں شکست لے دی میں اور ایک انساری اس قوم کے ایک آدمی کے پیچھے لگ گئے جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اس انساری نے تو ہاتھ روک لیا مگر میں نے اس کے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا جب ہم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا میں نے عرض کیا اس نے جان بچانے کے لیے کہا تھا مگر آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام نہ لایا ہوتا روانہ قطعبہ بن سعید حاتم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غزوات میں شریک رہا اور دیگر لشکر جو آپ کسی کی سپاہ سالاری میں روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا ایک مرتبہ ہمارے سپاہ سالار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک مرتبہ عسامہ عمر بن حفظ بن غیاس ان کے والد یزید بن ابی عبیدہ سلمہ بن اقوی کہتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہا اور جو دیگر لشکر آپ کسی کی سپاہ سالاری میں روانہ فرماتے ان میں سے نو میں شریک ہوا ایک مرتبہ ہمارے امیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام نے انہیں ہمارا امیر بنایا تھا محمد بن عبداللہ حماد بن مسعدہ یزید بن ابو عبید سلمہ بن اقویع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سات سات غزوات میں شریک رہا پھر انہوں نے خیبر حدیبیہ حنین اور جنگ قرد کا ذکر کیا یزید نے کہا باقی غزوات کو میں بھول گیا قطیبہ سفیان عمرو بن دینار حسن بن محمد عبید اللہ بن عبی رافع حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی انہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ حتی کہ مقام روزہ خاق تک پہنچو وہاں تمہیں ایک کجاوہ نشین عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا وہ خط اس سے لے لو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے تیزی کے ساتھ ہمیں لے اڑے حتیٰ کہ روزہ خاق پہنچ گئے وہاں ہمیں ایک کجاوہ نشین عورت ملی ہم نے اس سے کہا خط نکال اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہم نے اس سے کہا کہ یا تو خط نکال دے ورنہ ہم تیرے کپڑے اتار کر تلاشی لیں گے تو اس نے اپنی چوٹی میں سے خط نکالا ہم وہ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتعہ کی جانب سے مشرقین مکہ کے نام انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معاملات جنگ کی اطلاع دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب سے فرمایا حاطب یہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھ پر جلدی نہ کیجئے میں ایسا آدمی ہوں کہ قریش سے میرا تعلق ہے میں ان کا حلیف ہوں اور میں ان کی ذات سے نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجر ہیں ان سب کے رشتہ دار ہیں جو ان کے مال اولاد کی حمایت کر سکتے ہیں چونکہ ان سے میری قرابت نہیں تھی اس لیے میں نے چاہا کہ ان پر کوئی ایسا احسان کر دوں جس داری کی حفاظت کریں اور یہ کام میں نے اپنے دین سے پھر جانے اور اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب سے نہیں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو خاطب نے تم سے سچ سچ کہہ دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں کہ یہ بدر میں شریک تھے اور تمہیں کیا معلوم اللہ تعالی نے حاضرین بدر کی طرف التفات کر کے فرمایا تھا کہ تم جو تمہارا جی چاہے عمل کرو کہ میں تمہیں بخش چکا پھر اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو کہ تم ان سے اپنی محبت ظاہر کرو آخر آیت فَقَدْ ذَلَّ بن عبداللہ بن عطبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ رمضان میں کیا زہری کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے بھی ایسا ہی سنا ہے اور عبید اللہ نے بواستہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب مقام قدید میں اس چشمہ میں پہنچے جو قدید اور اسفان کے درمیان ہے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افتار کیا پھر اس ماہ کے ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا محمود عبد الرزاق معمر عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ رمضان میں فتح مکہ کے لیے مدینہ سے چلے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ حجرت کیے ساڑھے آٹھ سال ہوئے تھے تو آپ اور آپ کے ہمراہ دوسرے مسلمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آپ بھی روزہ دار تھے اور دوسرے مسلمان بھی یہاں تک کہ مقام قدید میں پہنچے جو عصفان اور قدید کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے بھی روزہ افتار کر لیا اور مسلمانوں نے بھی زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل لینا چاہیے یعنی سفر جہاد میں روزہ نہ رکھنا چاہیے جیسا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں روزہ نہیں رکھا عیاش بن ولید عبد العلا خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حنین کی جانب رمضان میں چلے اور لوگوں کا حال مختلف تھا بعض روزہ دار تھے اور بعض بغیر روزہ کے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے تو آپ نے دود یا پانی کا گلاس منگایا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا تو بے روزہ داروں نے روزہ داروں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ فعل دیکھ کر کہا کہ روزہ توڑ دو عبد الرزاق معمر عیوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے حماد بن زید ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں علی بن عبداللہ جریر منصور مجاہد تعووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا اور روزہ رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عصفان میں پہنچے پھر آپ نے پانی کا گلاس منگوایا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اسے دن میں پی لیا پھر آپ نے مکہ آنے تک روزہ نہیں رکھا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے اور نہیں بھی رکھا لہذا جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فتح مکہ کے سال روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر پہنچ گئی ابو سفیان بن حرب حکیم بن حزام اور گتیل بن ورقہ قریش کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خبر لینے کے لئے نکلے یہ تینوں چلتے چلتے مقام مررز زہران تک پہنچے وہاں بکسرت آگ اس طرح روشن دیکھی جس طرح عرفہ ہمیں ہوتی ہے ابو سفیان نے کہا یہ آگ کیسی ہے جیسے عرفہ ہمیں ہوتی ہے بودیل بن ورقہ نے جواب دیا بنو عمرو کی آگ ہوگی ابو سفیان نے کہا عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے ان تینوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے محافظوں نے دیکھ کر پکڑ لیا اور انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں پیش کیا ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روانہ ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو سے فرمایا کہ ابو سفیان کو لشکر اسلام کی تنگ گزرگاہ کے پاس ٹھہرا تاکہ یہ لشکر اسلام کا نظارہ کر سکیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو نے وہاں کھڑا کر دیا اب آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ قبائل گزرنے شروع ہوئے لشکر کا ایک ایک دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرنے لگا چنانچہ جب ایک دستہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا اے عباس یہ کون سا دستہ ہے انہوں نے کہا یہ قبیلہ غفار ہے ابو میری اور قبیلہ غفار کی تو لڑائی نہ تھی پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو اسی طرح کہا پھر سعد بن حزیم گزرا تو اسی طرح کہا پھر سلیم گزرا تو اسی طرح کہا پھر ایک دستہ گزرا کہ اس جیسا دیکھا ہی نہ تھا ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے عباس رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یہ انسار ہیں ان کے سپاہ سالار سعد بن عبادہ ہیں جن کے پاس پرچم ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اے ابو سفیان آج کا دن جنگ کا دن ہے آج کعبہ میں کافروں کا کشت و خون حلال ہو جائے گا ابو سفیان نے کہا اے عباس حلاقت کفار کا دن کتنا اچھا ہے پھر ایک سب سے چھوٹا دستا آیا جس میں آن حضرت حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور آپ کے مہاجر اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا پرچم زبیر بن عوام کے پاس تھا جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ابو سفیان نے کہا آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو معلوم ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے اب صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا کہا ہے ابو سفیان نے کہا ایسا ایسا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سعد نے صحیح نہیں کہا لیکن آج کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی کعبہ کو عظمت و بزرگی عطا فرمائے گا اور کعبہ کو آج غلاف پہنایا جائے گا اور رواح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اپنے پرچم کو مقام حجون میں نصب کرنے کا حکم دیا اور رواح کہتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر بن متعم نے بتایا کہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے آپ کو یہاں پرچم نصب کرنے کا حکم دیا ہے اور واح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے اوپر کے حصہ یعنی قدا سے داخل ہو اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم قدا سے داخل ہوئے اس دن خالد کے دستا کے دو آدمی حبیش بن عشعر اور قرز بن جابر فہری شہید ہوئے باقی اور کسی کا کان بھی گرم نہیں ہوا عبو الولید شعبہ معاویہ بن قررہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو ناکہ پر سوار خوش الحانی سے صورت فتح پڑھتے ہوئے دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کے ارد گرد جمع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرح خوش الحانی کر کے دکھاتا جیسا کہ عبداللہ بن مغفل نے کی تھی سلمان بن عبد الرحمن سعد بن یحیی محمد بن ابی حفظہ زہری علی بن حسین عمرو بن عثمان عسام بن زید رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے زمانہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کل آپ کہاں قیام فرمائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا عقیل نے ہمارے واسطے ٹھہرنے کی کوئی جگہ چھوڑی ہے پھر آپ نے فرمایا نہ مومن کافر کا وارث ہو سکتا ہے نہ کافر مومن کا زہری سے پوچھا گیا کہ ابو طالب کا کون وارث ہوا انہوں نے کہا عقیل اور طالب ان کے وارث ہوئے معمر نے زہری سے یہ روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کہاں ٹھہریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے زمانہ میں اسامہ نے کہا تھا اور یونس کی روایت میں نہ حج کا ذکر ہے نہ زمانہ فتح کا ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے فتح دی تو انشاء اللہ ہمارے ٹھہرنے کی جگہ خیف ہوگی جہاں قریش نے کفر پر قسمیں کھائی تھی موسی 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 اسماعیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ حنین کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ ہم انشاءاللہ خیف بنی کی نانہ میں ٹھہریں گے جہاں کافروں نے کفر پر باہم اہدو پیمان کیا تھا یہیہ بن قضاہ مالک ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فتح مکہ کے دن سر مبارک پر خود رکھے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے خود اتارا ہی تھا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ابن قتل جو کہ چند مسلمانوں کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اسے قتل کر دو مالک کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس وقت محرم نہیں تھے صدقہ بن فضل ابن عیینا ابن ابی نجیح مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داقل ہوئے اور بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹ بط تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ان کو مارتے ہوئے فرماتے تھے حق آ گیا اور باطل ملیہ میٹ ہو گیا حق آیا اور اب باطل نہ آئے گا اور نہ دوبارہ لوٹے گا اس حق عبد الس سمد ان کے والد ایوب اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و جب مکہ تشریف لائے تو کعبہ میں بہت سے بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داقل ہونے سے رک رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کے نکالنے کا حکم دیا تو انہیں نکالا گیا ان میں ابراہیم علیہ اسلام اور اسماعیل علیہ اسلام کی تصویریں نکالی گئیں جن کے ہاتھوں میں پانساہ کے تیر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کافروں کو سمجھ دے انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے ان دونوں بزرگوں نے کبھی پانساہ کے تیر نہیں بھینکے پھر آن حضرت کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے گوشوں میں تکبیر کہی اور اس میں بغیر نماز پڑھے ہوئے باہر تشریف لے آئے معمر نے بواستہ ایوب اور وحیب نے بواستہ ایوب اکریمہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے حشیم بن خارجہ حفظ بن میسرہ حشام بن عرباہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ختح مکہ کے دن قدا سے جو مکہ کے اوپر والے حصہ میں ہے داخل ہوئے ابو اسامہ اور وحیب نے قدا میں اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ختح مکہ کے سال مکہ کے اوپر کے حصہ یعنی قدا سے داخل ہوئے ابو الولید شعبہ عمرو ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں امہ حانی کے سوا کسی نے نہیں بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ کہتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل فرما کر آٹھ رکعت نماز پڑھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس نماز سے ہلکی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ رکوع سجود پوری طرح ادا فرما رہے تھے محمد بن بشار گندر شعبہ منصور ابو دہا مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ پڑھا کرتے تھے اے اللہ تو پاک ہے اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں اے اللہ مجھے بخش دے بلایا کہ انہیں میری طرف سے علمی کمال دکھا دیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ازا جاء نصر اللہ والفتح آخر صورت تک میں تمہاری کیا رائے ہے بعض نے کہا کہ جب اللہ ہماری مدد کرے اور فتح عطا فرمائے تو اس نے ہمیں حمد و استغفار کا حکم دیا ہے بعض نے کہا ہمیں معلوم نہیں بعض نے کچھ بھی نہیں کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھ سے کہا اے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے میں نے کہا نہیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا پھر تم کیا کہتے ہو میں نے کہا جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ حاصل ہوئی تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات کی خبر دی ہے تو فتح مکہ آپ کی وفات کی علامت ہے لہذا آپ اللہ تعالی کی حمد اور تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے اللہ قبول کرنے والے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے جو تمہارا ہے سعید بن شرح بیل لیس مقبوری ابو شریح آدوی نے عمر بن سعید سے جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا تو کہا اے امیر مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن فرمایا تھا پیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات میرے کانوں سنی دل نے محفوظ رکھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا ہے لوگوں نے نہیں بنایا ہے کہ جب چاہا حلال کر لیا اور جب چاہا حرام جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے مکہ میں خون ریزی کرنا اور مکہ کے درخت کاٹنا جائز نہیں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے فتح مکہ کے دن قتال اور استدلال کرے تو تم اسے یہ جواب دے دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اجازت نہیں دی اور مجھے بھی صرف بہت تھوڑی دیر کے لئے اجازت دی تھی پھر آج اس کی حرمت ویسی ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی اور یہ بات موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں ابو شریح سے پوچھا گیا کہ پھر امرو نے آپ سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ امرو نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شریح اس بات کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں لیکن حرم مکہ کسی گناہگار قاتل اور مفسد کو پناہ نہیں دیتا ہے یعنی یہ لوگ اس کی حرمت سے مستثنہ ہیں قطعبہ لیس یزید بن ابی حبیب عطاء بن ابی رباح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ میں تھے تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام کر دیا ہے ابو ابو نعیم سفیان دوسری سند قبیسہ سفیان یحیی بن ابی اسحاق حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ دس روز تک مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے عبدان عبداللہ عاصم اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مکہ میں انیس دن ٹھہرے کہ دو ہی رکتیں پڑھتے تھے احمد بن یونس ابو شہاب عاصم اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ میں بحالت سفر انیس روز ٹھہرے کہ نماز قصر ادا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ ہم نے انیس دن کے درمیان نماز قصر ہی پڑھ ہی اگر اور زیادہ ٹھہرتے تو پوری پڑھتے ابراہیم بن موسی ہشام معمر زہری سنین ابی جمیلہ کہتے ہیں کہ ہم ابن مسیب کے ہمراہ تھے زہری کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جمیلہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سال گئے تھے سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابو قلابہ عمرو بن سلمہ سے مروی ہے ایوب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو قلابہ نے کہا کہ تو عمرو بن سلمہ سے مل کر کیوں نہیں پوچھتا وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک چشمہ پر جہاں لوگوں کی گزرگاہ تھی رہتے تھے ہمارے پاس سے کافلے گزرتے تو ہم ان کافلوں سے پوچھتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے اور مدعی نبوت آدمی کی کیا حالت ہے تو وہ جواب دیتے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے جس کی طرف وحی ہوتی ہے یا یہ کہا کہ اللہ اسے یہ وحی بھیجتا ہے میں وہ کلام یاد کر لیا کرتا گویا وہ میرے سینہ ہمیں محفوظ ہے اور اہل عرب اپنے اسلام لانے میں فتح مکہ کا انتظار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی قوم قریش کو مٹنے دو اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 غالب آگئے تو آپ سچے نبی ہیں چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی اور میرے والد بھی اپنی قوم کے مسلمان ہونے میں جلدی کرنے لگے اور مسلمانوں سے جب واپس آئے تو کہا اللہ کی قسم میں تمہارے پاس نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ فلان وقت ایسے ایسے نماز پڑھو جب نماز کا وقت آ جائے تو ایک آدمی ازان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امام بنے چونکہ میں کافلہ والوں سے قرآن سیکھ کر یاد کر لیتا تھا اس لیے ان میں کسی کو بھی مجھ سے زیادہ قرآن یاد نہ تھا میں چھے یا سات سال کا تھا کہ انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور میرے جسم پر ایک چادر تھی جب میں سجدہ کرتا تو وہ اوپر چڑ جاتی اور جسم ظاہر ہو جاتا تو قبیلہ کی ایک عورت نے کہا تم اپنے قاری امام کی سیرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے تو انہوں نے کپڑا خرید کر میرے لیے ایک کمیز بنا دی تو میں اتنا کسی چیز سے خوش نہیں ہوا جتنا اس کمیز سے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب اور واہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری سند لیس یونس ابن شہاب حروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اطباح بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہو سے کہا تھا کہ زمعہ کی باندی کے لڑکے کو لے لینا اور اطباح نے کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام فتح میں مکہ میں تشریف لائے تو سعد بن ابی وقاس زمعہ کی باندی کے لڑکے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آیا سعد نے کہا یہ میرا بھتیجہ ہے اطباح نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ اس کا لڑکا ہے عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی زمعہ کا بیٹا ہے اس کے فراش پر پیدا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیکھا تو وہ اطباح بن ابی وقعہ کے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ اسے لے لو یہ تمہارا بھائی ہے کیونکہ یہ اسی کے فراش پر پیدا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سودا اس سے پردہ کرو کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مشابہت قطبہ بن ابی وقعہ کے ساتھ دیکھی تھی ابن شہاب بواستہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول بن وآلہ وآلہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر اگر سودا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ایمان اور جہاد پر پھر میں نے ابو معبد سے جو ان دونوں میں سب سے بڑے تھے ملاقات کی اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع رضی اللہ تعالی انہوں نے سچ کہا ہے محمد بن ابو بکر فزیل بن سلمان آسم ابو عثمان نہدی مجاشع بن مسعود سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو معبد کو حجرت پر بیعت لینے کے لیے لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجرت تو مہاجرین پر ختم ہو چکی میں اس سے اسلام اور جہاد پر بیعت کر لوں گا پھر میں نے ابو معبد سے ملاقات کر کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجاشع رضی اللہ تعالی سچ کہا ہے خالد ابو عثمان مجاشع رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی مجالد کو لے کر آئے محمد بن بشار غندر شعبہ ابو بشر مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے عرض کیا کہ میں شام کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہجرت تو ختم ہو چکی اب تو جہاد ہے لہذا تم جاؤ اور اپنے دل میں غور و فکر کرو اگر تم کچھ طاقت جہاد کی پاتے ہو تو خیر ورنہ بعض آ جاؤ نظر شعبہ ابو بشر مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے ہجرت کرنے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بعد ہجرت نہیں رہی اسحاق بن یزید یحیی بن حمزہ ابو عمر عزعی عبیدہ بن ابو لبابہ مجاہد بن جبر مکی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد عجرت ختم ہو گئی کیونکہ تمام ملک دار الاسلام بن گیا اسحاق اسحاق یزید یحیی بن حمزہ عزعی عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آیا اور ان سے حجرت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اب حجرت نہیں ہے پہلے چونکہ اسلام غالب نہ تھا اس لیے مسلمان اپنے دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگتا تھا لیکن اب تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے لہذا مومن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے ہاں ابھی جہاد اور اخلاص نیت باقی ہے اسحاق ابو عاصم ابن جریج حسن بن مسلم مجاہد رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فتح مکہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے مکہ کو حرم قرار دیا ہے لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حکم حرم کی وجہ سے حرم ہے نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور علاوہ تھوڑی دیر کے میرے لیے بھی حلال نہیں ہوا نہ اس کے شکار کو بھگانا جائز ہے نہ اس کے کانٹوں کا اکھیڑنا درست ہے نہ اس کی گھاز کا کٹنا جائز ہے اور نہ اس کی پڑی ہوئی کسی چیز کو اٹھانا جائز ہے علاوہ اس کے جو لوگوں کو اطلاع دے دے تو عباس رضی اللہ تعالی انہو بن عبد المطلب نے کہا سوائے ازخر گھاز کے یا رسول اللہ کیونکہ لوہاروں کو اور ہمارے گھروں میں اس کی ضرورت رہتی ہے تو حضور خاموش ہوئے پھر فرمایا سوائے ازخر کے کہ اس کا کاٹنا حلال ہے ابن جریج عبدالقریم اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے بھی اسی طرح روایت ہے ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی جیسی روایت کی ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر یزید بن حارون اسمعیل سے مروی ہے کہ میں جنگوں ابن ابن ابی عفا کے ہاتھ میں چوٹ کا نشان دیکھا انہوں نے کہا میرے یہ چوٹ حنین کے دن نبی صلی اللہ وآلہ بن عازب نے اس شخص سے جس نے آ کر ان سے پوچھا تھا کہ اے ابو عمارہ کیا آپ نے ہنین کے دن پشت دکھا دی تھی فرمایا کہ دیکھو میں گواہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پشت نہیں پھیری لیکن قوم میں سے جلد بازوں نے جلدی کی تو قوم حوازن نے ان پر تیر اندازی شروع کر دی اور ابو سفیان بن حارس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ابو ولید شعبہ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا تم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خنین کے دن بھاگ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں بھاگے وہ لوگ تیر انداز تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے برا رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا جب ان سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے دن چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو انہوں نے فرمایا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم تو نہیں بھاگے ہوا یہ کہ قوم حوازن بہت زیادہ تیر انداز تھے جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ ہم مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو ہمارے سامنے سے تیر آنے لگے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر دیکھا جس کی لگام ابو سفیان پکڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اسرائیل اور زہیر نے یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے خچر سے اتر آئے تھے سعید سعید عفیر لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند اسحاق یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن شہاب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مروان اور مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے درخواست کی کہ ان کے قیدی اور مال انہیں واپس کر دیے جائیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس جنہیں تم دیکھ رہے ہو وہ میرے صحابہ ہیں اور مجھے سب سے زیادہ سچی بات پسند ہے لہذا تم دو میں سے ایک چیز پسند کر لو یا قیدی یا مال اور میں نے تو تمہاری وجہ سے تقسیم غنیمت میں تاخیر بھی کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تائف سے واپس تشریف لاتے وقت دس سے زیادہ کیا تھا جب ان پر یہ روشن ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مسلمانوں کو خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اللہ کی شایان شان تعریف کر کے فرمایا اما بعد تمہارے بھائی کفر سے توبہ کر کے ہمارے پاس آئے ہیں اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دیے جائیں لہٰذا تم میں سے جو شخص احسان کے طور پر چھوڑنا چاہے وہ ایسا کرے اور جو اپنے حصہ کو نہ چھوڑنا چاہے بلکہ وہ یہ چاہے کہ ہم اس کے عوض میں اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ اول فے میں ہمیں عطا فرمائے اسے دیں تو ایسا کرے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ تم میں سے کس نے پسند کر کے اجازت دی ہے کس نے نہیں لہٰذا تم واپس چلے جاؤ یہاں تک کہ تمہارے سردار آکر ہمارے پاس یہ معاملہ پیش کریں لوگ واپس جلے گئے اور ان سے ان کے سرداروں نے گفتگو کی پھر وہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو بتایا کہ سب لوگ خوشی سے اس کی اجازت دیتے ہیں یہ وہ حدیث ہے جو مجھے حوازن کے قیدیوں کے بارے میں معلوم ہوئی ہے ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا یا رسول اللہ دوسری سند محمد بن مقاتل عبداللہ معمر ایوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اپنے اعتقاف کی نظر کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مانی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے انہیں اس نظر کے پورا کرنے کا حکم دیا اور بعض نے اس طرح سند بیان کی حماد عیوب نافع حضرت ابن عمر اور جریر بن حازم حماد بن سلمہ عیوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ روایت بیان کی ہے عبداللہ بن یوسف مالک یہیہ بن سعید عمر بن کسیر بن افلح ابو محمد ابو قطادہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ کنین کے سال نکلے جب ہم مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں انتشار سا ہوا میں نے ایک مشرق کو ایک مسلمان پر غالب دیکھا میں نے اس کے عقب سے اس کی گردن پر تلوار ماری تو اس کی ذرہ کٹ دی وہ پلٹ کر مجھ پر آیا اور مجھے اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے موت نظر آنے لگی پھر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا پھر میں حضرت عمر سے ملا تو میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ منتشر ہو رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حکم اللہ ہی ایسا ہے پھر مسلمان پلٹے اور حملہ آور ہوئے اب نبی صلی اللہ علیہ و جو میدان میں جوہر شجاعت دکھا رہے تھے بیٹھ گئے اور فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ بھی ہو تو اسے مقتول کا تمام سامان ملے گا تو میں نے کہا کہ میری گواہی کون دے گا پھر میں بیٹھ گیا پھر نبی نے اسی طرح فرمایا میں پھر کھڑا ہوا اور میں نے کہا میری گواہی کون دے گا اور میں بیٹھ گیا پھر نبی نے اسی طرح فرمایا پھر میں کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو قطادہ کیا ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتا دیا ایک آدمی نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے اور اس کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے لیکن ہو علیہ وسلم میری طرف سے اس مال کے میرے پاس رہنے پر اسے راضی کر لیجئے تو ابو بکر نے کہا بخدا رسول اللہ یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ اللہ کے ایک شیر سے جو اللہ اور رسول کی جانب سے لڑتا ہے اسباب لے کر تجھے دے دیں تو نبی نے فرمایا یہ بات بلکل صحیح ہے لہٰذا یہ اسباب ابو قطادہ کو دے دو اس نے وہ اسباب مجھے دے دیا میں نے اس سے بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا اسلام میں یہ پہلا مال ہے جسے میں نے جمع کیا لیس یحیی بن سعید عمر بن قصیر بن افلح ابو قطادہ کے آزاد کردہ غلام ابو محمد ابو قطادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو ایک مشرک سے مارتے ہوئے دیکھا ایک دوسرا مشرک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے تاک لگا رہا تھا جو تاک لگا رہا تھا میں اس کے پیچھے دوڑا اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا میں نے اس کے ہاتھ پر تلوار مار کر اسے کاٹ دیا پھر اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اتنے زور سے دبوچا کہ مجھے موت کا خوف ہو گیا پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور ڈھیلا پڑ گیا میں نے اسے ہٹا کر اسے قتل کر دیا مسلمان بھاگے میں بھی ان کے ساتھ بھاگا تو مجھے لوگوں میں عمر بن خطاب ملے میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا انہوں نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے پھر لوگ نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے پاس پلٹے تو انہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے قتل کیے ہوئے کافر پر گواہ پیش کرے تو اسے مقتول کا تمام اسباب ملے گا میں اپنے مقتول پر گواہ کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا لیکن مجھے کوئی گواہ نہیں ملا پھر میری سمجھ میں آیا تو میں نے اپنا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جس مقتول کا ذکر یہ کر رہے ہیں اس کا اسباب میرے پاس ہے لیکن انہیں میری طرف سے راضی کر دیجئے کہ وہ اسباب میرے پاس رہنے دیں تو ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسباب اللہ کے اس شیر کو چھوڑ کر جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لڑتا ہے ایک قریشی بزدل کو نہیں دیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال مجھے دلوا دیا میں نے اس سے ایک باغ خریدا اسلام میں یہ سب سے پہلا مال ہے جسے میں نے جمع کیا محمد بن علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسیٰ عشعری سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کو ایک لشکر کا سردار بنا کر قوم سردار بھیجا سردار موسیٰ سردار 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 مار گیا اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے شکست دی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھے بھی ابو عامر کے ساتھ بھیجا تو ابو عامر کے گھٹنا ہمیں ایک تیر آ کر لگا جو ایک جشمی آدمی نے پھینکا تھا وہ تیر ان کے زانوں میں اتر گیا میں ان کے پاس گیا اور پوچھا چچا جان آپ کے کس نے تیر مارا ہے انہوں نے ابو موسیٰ کو اشارہ سے بتایا کہ میرا قاتل وہ ہے جس نے میرے تیر مارا ہے تو میں اس کی تاک میں چلا جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا میں نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے کہتا جا رہا تھا او بے غیرت او بے غیرت ٹھہرتا کیوں نہیں وہ ٹھہر گیا میں اور وہ ایک دوسرے پر تلواروں سے حملہ آور ہوئے اور میں نے اسے قتل کر دیا پھر میں نے ابو عامر سے کہا کہ اللہ نے آپ کے قاتل کو ہلاک کر دیا ہے انہوں نے کہا میرا یہ پیوست شدہ تیر تو نکالو میں نے وہ تیر نکالا تو اس زخم سے پانی نکلا انہوں نے کہا برادر زادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور آپ سے ارض کرنا کہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں ابو عامر نے مجھے اپنی جگہ امیر لشکر نامزد کیا تھوڑی دیر زندہ رہ کر شہید ہو گئے میں واپس لوٹا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ایک بانو والی چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پر برائے نام ایسا فرش تھا کہ چار پائی کے بانو کے نشانات آپ کی پشت اور پہلو میں پڑ گئے چنانچہ میں نے آپ اور ابو عامر کے حالات کی اطلاع دی اور میں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے یہ عرض کرنے کو کہا ہے کہ میرے لئے دعائے مغفرت کیجئے آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ عبید ابی عامر کی مغفرت فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اتنے اونچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغنوں کی سفیتی میں دیکھ رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے قیامت کے دن اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت عطا فرما میں نے عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعائے مغفرت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور قیامت کے دن اسے معزز جگہ داخل فرما ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دعا ابو عامر کے لئے تھی اور دوسری ابو موسیٰ کے لئے حمیدی سفیان حشام ان کے والد زینب دختر ابو سلمہ ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک ہیجڑہ بیٹھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے اس ہیجڑے کو عبداللہ بن عمیہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ دیکھو تو اگر کل کو اللہ تعالی تمہیں تعائف پر فتح عطا فرمائے تو دختر غیلان کو لے لینا کیونکہ وہ اتنی گراز بدن ہے کہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ پر چار بل پڑتے ہیں اور جب پیٹ موڑتی ہے تو آٹھ بلیں پڑتی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تمہارے پاس نہ آنے پائیں ان سے پردہ کرو ابن عیینا اور ابن جریج نے کہا کہ اس مخنص کا نام ہیت تھا محمود نے اسامہ ہشام سے بھی یہی روایت کی ہے مگر اتنی زیادتی ہے کہ آپ اس وقت طائف کا محاصرہ کیے ہوئے تھے علی بن عبداللہ سفیان عمرو عبو عباس نابینا شاعر عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاطرہ کیا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حاصل نہ ہوا تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے مسلمانوں پر یہ بات گرانسی گدری اور کہنے لگے کہ بغیر اسے فتح کیے ہوئے ہم واپس چلے جائیں راوی نے کبھی نزہب کی جگہ نقفل کہا تو آپ نے فرمایا اچھا صبح جا کر لڑنا چنانچہ وہ لڑے تو زخمی ہو گئے آپ نے فرمایا کل انشاء اللہ ہم لوٹ چلیں گے اب مسلمانوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ فرمان اچھا معلوم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہم سے صفیان نے کبھی کہا کہ مسکرائے حمیدی کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیث ہم سے صفیان نے بیان کی محمد بن بشار غندر شعبہ عاصم ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے سعد سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر پھنکا تھا اور ابو بکرہ سے جو چند آدمیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آنے کے لیے کفر سے نکل کر قلعہ طائف کی دیوار پر چڑھ گئے تھے پھر ابو بکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو اپنے آپ کو غیر باپ یا قوم کی جانب باوجود یہ کہ اسے علم ہے منصوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے حشام بواستہ معمر آسم روایت کرتے ہیں کہ ابو العالیہ یا ابو عثمان نہدی نے کہا کہ میں نے سعد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کی روایت سنی آسم کہتے ہیں میں نے کہا آپ سے روایت ایسے دو آدمیوں نے بیان کی ہے جو آپ کو یقین کے لئے کافی ہیں انہوں نے کہا ہاں اور کیوں نہ ہو جب کہ ایک ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اور دوسرے وہ جو طائف سے باعث آدمیوں کے ہمراہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے تھے محمد بن علیہ ابو عسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جعرانہ میں فروکش ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے ایک عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب عظیم کی بشارت حاصل کر اس نے کہا آپ بارہ بشارت بشارت فرما چکے ہیں میں اس کا کیا کروں تو آپ نے غزب ناک صورت میں ابو موسیٰ اور بلال کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس نے تو بشارت کو قبول نہ کیا لہذا تم اسے قبول کرو انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اپنے ہاتھ اور موہ دھو کر اس میں کلی کی پھر ان دونوں سے فرمایا کہ اس سے پیو اور اپنے چہروں اور سینوں پر چھڑک لو اور بشارت حاصل کرو پردہ لے لیا اور ایسا ہی کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے پردہ کے پیچھے سے پکار کر کہا کہ اپنی ماں کے یعنی میرے لئے بھی کچھ چھوڑ دینا تو انہوں نے ان کے لئے بھی ایک حصہ چھوڑ دیا یا یا قوب بن ابراہیم اسماعیل ابن جریج عطا صفوان بن یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ یعلا کہا کرتے تھے کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھتا وہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جیرانہ میں تھے اور آپ پر ایک کپڑے کا سائبان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی تھے کہ آپ کے پاس ایک دہاتی آیا جو خوشبو لگا ہوا ایک جباہ پہنے ہوئے تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں جس نے عمرہ کا احرام ایک ایسے جباہ میں جس میں خوشبو لگی ہے باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعلا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بلایا کہ آؤ یعلا نے آ کر اس سائبان میں سر ڈال کر دیکھا تو آؤ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور زور زور سے سانس چل رہا تھا تھوڑی دیر یہ کیفیت رہ کر پھر ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے بارے میں مسئلہ پوچھا تھا وہ کہاں ہے اس آدمی کو تلاش کر کے لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس خشبو کو دھو کر جبا کو اتار ڈالو اور عمرہ میں اپنے حج کی طرح تمام افعال ادا کرو موسیٰ بن اسماعیل وحیب عمرو بن یحیی عباد بن تمیم عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول کو مال غنیمت عطا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے دل کو ایمان جمانہ مقصود تھا وہ مال دے دیا اور انسار کو بلکل نہ دیا جب مال اوروں کو ملا اور انہیں نہ ملا تو انہیں کچھ رنج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا اے گروہ انسار کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت بخشی اور تم میں نا اتفاقی تھی تو اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت پیدا کر دی اور کہا تم فقیر نہیں تھے تو اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنایا آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم جب بھی کچھ فرماتے تو انسار عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے آپ نے فرمایا مگر تم چاہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس ایسی ایسی حالت میں تشریف لائے تھے تو ہم نے آپ کی مدد کی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو لے کر جاؤ اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا اگر اور لوگ کسی میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں جاؤں گا انسار اسطر اندر کا کپڑا ہیں اور دوسرے لوگ ابرا باہر کا کپڑا تم میرے بعد دوسروں کی ترجیح کو دیکھو گے تو سبر کرنا حتی کہ حوز کوسر پر میری ملاقات ہو عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو حوازن کا مال غنیمت عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آدمیوں کو سو سو اونٹ عطا فرمانے لگے تو کچھ انساری آدمیوں نے کہا اللہ اپنے رسول کی مغفرت فرمائے ہمیں نظر انداز کر کے قریش کو مال دے رہے ہیں حالانکہ قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو انسار کی یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے انہیں چمڑے کے خیمہ میں بلا کر جمع کیا اور ان کے ساتھ کسی کو نہیں بلایا جب وہ آ کر جمع ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا وہ کیسی بات ہے جو مجھے تمہاری معلوم ہوئی علماء انسار نے جواب دیا یا کے بڑوں نے تو کچھ نہیں کہا ہاں ہم میں کچھ نو عمر ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے ہمیں نظر انداز کر کے قریش کو مال دے رہے ہیں حالانکہ ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا میں نو مسلم آدمیوں کو تعلیف قلب اسلام پر دل جمانے کے لئے دیتا ہوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو لے کر جاؤ اللہ کی قسم تم جو چیز لے کر جاؤ گے ان کی لے جائی ہوئی چیز سے بہت بہت بہتر ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں پھر ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد اپنے اوپر دوسروں کی بے انتہا ترجیح دیکھو گے تو سبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے مل جاؤ اور میں تمہیں حوض کوسر پر ملوں گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ انسار نے سبر نہیں کیا سلمان بن حرب شعبہ ابو تیاح حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جب مال غنیمت قریش میں تقسیم کر دیا تو انسار کو رنج ہوا تو آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم راضی ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر لوگ ایک میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کے میدان یا گھاٹی میں چلوں گا علی بن عبداللہ اظہر ابن عون حشام بن زید بن انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قوم حوازن سے مقابلہ ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ دس ہزار مہاجر و انسار اور مکہ کے نو مسلم تھے تو یہ میدان سے بھاگے حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اے گروہ انسار انہوں نے جواب دیا لبائی کا یا رسول اللہ و و نحن بین یدائی کا ہم حاضر اور آپ کی مدد کو موجود ہیں اور آپ کے سامنے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اتر پڑے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں چنانچہ مشرکوں کو شکست ہوئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مہاجرین اور مکہ کے نو مسلموں کو مال غنیمت دیا اور انسار کو کچھ نہ دیا وہ باہم گفتگو کرنے لگے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے انہیں بلا کر ایک خیمہ میں بٹھایا پھر فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو لے کر جاؤ اگر سب لوگ ایک میدان میں چلیں اور انسار دوسرے میں چلیں تو میں انسار کے میدان میں چلوں گا محمد بن بشار غندر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے انسار کے آدمیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ قریش نو مسلم اور تازہ مسئیبت اٹھائے ہوئے ہیں میں نے سوچا ہے کہ ان کی دل جوئی کر دوں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو لے کر جاؤ انسار نے کہا کیوں نہیں ہم راضی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اگر سب لوگ ایک میدان میں چلیں اور انسار دوسری گھاٹی میں تو میں انسار کے میدان یا فرمایا انسار کی گھاٹی میں چلوں گا قبیسہ سفیان عامش ابو وائل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حنین کا مال غنیمت تقسیم کر ریا تو ایک انساری آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس تقسیم میں عقم اللہ وندی ملحوظ نہیں رکھا عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا پھر فرمایا اللہ تعالی حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی مگر انہوں نے سبر کیا قبیسہ بن سعید جریر منصور ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حنین کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو زیادہ دیا چنانچہ اقرع اور عیانہ کو سو اونٹ دیئے اور دوسرے قریشی لوگوں کو بھی دے دیا تو ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں حکم الہی کی رعایت نہیں ہوئی میں نے کہا یہ بات میں ضرور حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بتاؤں گا آپ نے یہ بات سن کر فرمایا اللہ تعالی موسیٰ پر رحم کرے انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تو انہوں نے سبر کیا محمد بن بشار معاز بن معاز ابن عون حشام بن زید بن انس بن مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن قبیلہ حوازن اور غطفان وغیرہ اپنے جانور اور بال بچوں سمیت مقابلہ ہمیں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس ہزار مہاجر انسار اور کچھ نو مسلم تھے تو یہ بھاگ نکلے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آوازیں ایسی دیں جو بلکل صاف اور واضح تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی طرف رخ کر کے فرمایا اے جماعت انسار انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر بائیں طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت انسار انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں حاضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفید خچر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر پڑے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں چنانچہ مشرکوں کو شکست ہوئی اور اس دن بہت سا مال غنیمت ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور نو مسلموں کو تقسیم فرمایا اور انسار کو کچھ نہ دیا انسار نے کہا کہ سختی کے وقت تو ہم پر پکار پڑتی ہے اور مال غنیمت دوسروں کو ملتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کیا اور فرمایا اے جماعات انسار وہ کیسی بات جو مجھے تمہاری جانب سے معلوم ہوئی ہے انسار خاموش رہے آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو دنیا لے کر جائیں اور تم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جاؤ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک میدان میں چلیں اور انسار دوسری گھاٹی میں تو میں انسار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا ہشام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آپ اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کب ہوتا تھا ابو نعمان حمد عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نجد کی طرف جو دستہ روانہ فرمایا تھا میں اس میں شریک تھا مال غنیمت میں ہمارے حصہ ہمیں بارہ بارہ اونٹ آئے پھر ایک ایک اونٹ ہمیں زیادہ ملا تیرہ تیرہ اونٹ لے کر ہم واپس آئے محمود عبدالرزاق معمر دوسری سند نعیم عبداللہ معمر زہری سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بن جزیمہ کی طرف بھیجا خالد نے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی مگر اپنی زبان سے انہوں نے ہم مسلمان ہو گئے کہنے کو اچھا نہ سمجھا تو یوں کہنے لگے کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں انہیں قتل و قید کرنے لگے اور قیدیوں کو ہم میں سے ہر ایک کے حوالے کر دیا ایک دن حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے ہمیں اپنے اپنے قیدی قتل کر دینے کا حکم دیا تو میں نے کہا اللہ کی قسم نہ میں اپنے قیدی کو اور نہ میرے ساتھی اپنے قیدیوں کو قتل کریں گے یہاں تک علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل سے بری ہوں مسدد عبدالواحد عمش سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا تو اس کا امیر ایک انساری کو بنایا اور اہل دستہ کو اس کی عطاعت کا حکم دیا اس امیر کو غصہ آیا تو کہنے لگا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تمہیں میری عطاعت کا حکم نہیں دیا ہے لوگوں نے کہا ہاں دیا ہے اس نے کہا کہ میرے لئے لکڑیاں جمع کرو چنانچہ جمع کر دی گئی اس نے کہا ان میں آگ آگ لگا دو چنانچہ آگ لگا دی گئی اس نے کہا اس آگ میں گھس جاؤ لوگوں نے گھسنے کا ارادہ کیا مگر ایک دوسرے کو گھسنے سے روکتے رہے اور کہا ہم دوزخ سے بھاگ کر ہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی پناہ میں آئے ہیں وہ برابر اسی ششو پنج میں رہے حتی کہ آگ بج گئی اور اس امیر کا غصہ بھی فرو ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس کی خبر ہوئی تو آب صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اگر وہ اس آگ میں گھس جاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکلتے فرما برداری نیک کام میں ہوتی ہے موسی ابو عوانہ عبد المالک ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ابو موسی رضی اللہ تعالی انہو اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ہر ایک کو الگ الگ صوبہ میں بھیجا یمن کے دو صوبہ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تم دونوں نرمی کرنا سختی نہ کرنا لوگوں کو خوش رکھنا رنجیدہ نہ کرنا چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی حکومت پر چلا گیا ابو بردہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جب اپنی حدود حکومت میں سیر کرتا اور وہ حصہ اس کے لئے دوسرے ساتھی سے قریب ہوتا تو وہ ملاقات کر کے سلام کرتا معاز بن جبل ابو موسیٰ کی حدود کے قریب اپنی حدود میں اپنے خچر پر سیر کرتے کرتے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس آگئے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو پیٹھے تھے اور ایک آدمی جس کی مشکیں کسی ہوئی تھی اور اس کے اردگرد لوگ جمع تھے ان کے پاس تھا معاز نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہو سے کہا اے عبداللہ بن قیس یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لاکر مرتد ہو گیا ہے معاز رضی اللہ تعالی انہو نے کہا کہ جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں اپنی سواری سے نہ موسیٰ نے کہا اسے قتل ہی کے لیے لائے گیا ہے لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی انہو اتر آئیں معاز نے کہا جب تک یہ قتل نہ ہو میں نہ اتروں گا چنانچہ ابو موسیٰ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا پھر معاز خچر سے اترے معاز نے پوچھا اے عبداللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں ابو موسیٰ نے کہا اے معاز تم کس طرح پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں اول رات میں سو جاتا ہوں پھر ایک نیند لے کر اٹھ جاتا ہوں اور جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے برابر سواب سمجھتا ہوں اسحاق خالد شیبانی سعید بن ابی بردہ ان کے والد ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں یمن کی جانب بھیجا تو ابو موسیٰ نے یمنی شرابوں کا مسئلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون کون سی شرابیں ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا طبع اور مرز سعید راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ طبع کیا انہوں نے کہا شہد کا شیراح اور مرز جو کا شیراح تو آپ نے انہیں جواب دیا ہر نشاہ والی چیز حرام ہے اس روایت کو جریر نے بواستہ عبدالواحد شیبانی ابو بردہ سے روایت کیا ہے مسلم شعبہ سعید بن ابی بردہ ان کے والد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دادا ابو موسیٰ اور معاز کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا نرمی کرنا سختی نہ کرنا لوگوں کو خوش رکھنا رنجیدہ نہ کرنا اور تم دونوں متفق رہنا ابو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک میں جو کی شراب مرز نامی اور شہد کی طبعہ نامی شراب ہے ان کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر نشاہ والی چیز حرام ہے چنانچہ یہ دونوں چلے گئے معاز رضی اللہ تعالی انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تم کس طرح قرآن پڑھتے ہو انہوں نے کہا کھڑے ہو کر بیٹھ کر سواری پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں معاز نے کہا میں تو سو جاتا ہوں اور پھر اٹھتا ہوں اور اپنی نیند میں بھی وہی سواب سمجھتا ہوں جو اپنی عبادت میں پھر ابو موسیٰ نے ایک خیمہ نصب کرایا اور ایک دوسرے کی ملاقات ہونے لگی ایک دن معاز ابو موسیٰ کے پاس آئے تو ایک آدمی کی مشکیں کسی ہوئی دیکھیں معاز نے کہا یہ کیا قصہ ہے ابو موسیٰ نے جواب دیا یہ یہ یہودی تھا اب اسلام لاکر مرتد ہو گیا ہے معاز نے کہا میں اس کی گردن مار دوں گا عقادی اور وحب نے شعبہ سے اس کے مطابع حدیث دوایت کی ہے اور وقی نظر اور ابو داوود نے بواستہ شعبہ سعادی اور ان کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے اور جریر بن عبد الحمید نے بواستہ شیبانی ابو بردہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کی ہے عباس بن ولید عبدالواحد عیوب بن عائز قیس بن مسلم تارق بن شہاب حضرت ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے میری قوم کے ملک میں عامل بنا کر بھیجا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام عبدح میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے عبداللہ بن قیس کیا تم نے احرام باندھا ہے میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا تھا اے اللہ میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنے ساتھ قربانی لائیا ہے میں نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا تواف کرو اور صفہ اور مروح کی سعی کر کے احرام کھول دو میں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ بنو قیس کی ایک عورت نے میری کنگھی بھی کر دی اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت تک ایسا ہی کرتے رہے حبان عبداللہ زکریہ بن اسحاق یحیی بن عبداللہ بن سیفی حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہو کو یمن بھیجتے وقت فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤگے لہذا جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو ان لوگوں کو کلمہ توحید و شہادت کی طرف بلاؤ اگر وہ اس دعوت کو تو پھر انہیں یہ تعالیم دو کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ مان لیں تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی اگر وہ تمہاری یہ بات بھی تسلیم کر لیں تو تمہیں ان کے عمدہ مال زکاة میں لینے سے بچنا چاہیے اور مظلوم کی بدعا سے بھی ڈرتے رہنا کیونکہ ان کی بدعا اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ توعت طاعت اور عطاعت ایک ہی لغت ہے اور سلیمان بن حرب شعبہ حبیب بن ابی ثابت سعید بن جبیر امرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہو بن جبل جب یمن میں آئے تو لوگوں کو صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تو ایک آدمی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی معاز نے بواستہ شعبہ حبیب سعید عمرو اس روایت میں زیادتی اس طرح بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ تعالی انہو کو جب یمن بھیجا تو معاز رضی اللہ تعالی انہو نے صبح کی نماز میں صورت نساء پڑھی جب یہ آیت آئی کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا تو ایک آدمی نے پیچھے سے کہا ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف بن اسحاق بن ابی اسحاق ان کے والد ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو بھیجا اور فرمایا کہ خالد رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ جو تمہارے ساتھ جانا چاہے چلا جائے اور جو آنا چاہے آ جائے برا رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ جانے والوں میں تھا اور مجھے غنیمت میں سے بہت سے اوقیاہ ایک اوقیاہ چالیس درہم کا ہوتا ہے ملے تھے محمد بن بشار روح بن عبادہ علی بن سوید بن منجوف عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی انہو کے پاس خمص لینے کو بھیجا حضرت علی نے اس میں سے ایک باندی لے لی میں سمجھا انہوں نے خیانت کی لہذا میں ان کا مخالف ہو گیا اور لطف یہ کہ انہوں نے رات کو اس سے خلوت کی اور صبح کو غسل کیا تو میں نے خالد رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے کہ خیانت کی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا اے بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو میں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا کہ بغض نہ کرو کہ اس کا حصہ تو خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے قطعبہ عبدالواحد عمارہ بن قینقاع بن شبرمہ عبدالرحمن بن ابی نعیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ 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 کے لیے رنگے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں تھوڑا سا سونا بھیجا جس کی مٹی اس سونے سے جدا نہیں کی گئی کہ تازہ کان سے نکلا تھا آپ صلی اللہ علی وآلہ نے اسے چار آدمیوں اویینہ بن بدر اقراء بن حابس زید بن خیل اور چوتے علکمہ یا عامر بن تفیل رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان تقسیم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب رضی اللہ تعالی انہو میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم اس کے ان لوگوں سے زیادہ ہم مستحق ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں مجھ پر اتمنان نہیں ہے حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں میرے پاس صبح و شام آسمان والے کی خبریں آتی ہیں تو ایک آدمی دھنسی ہوئی آنکھوں والا رخصاروں کی ہڈیاں اُبھی ہوئی اور انچی پیشانی گھنی داڑھی منڈا ہوا سر تہہ بند اٹھائے ہوئے تھا کھڑا ہو کر بولا یا رسول اللہ اللہ سے ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو کیا میں تمام روح زمین پر اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ممکن ہے وہ نماز پڑھتا ہو یعنی ظاہری اسلام سے وہ مستحق قتل نہیں رہا خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا اور بہت سے ایسے نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی یعنی منافق ہوتے ہیں تو رسول اللہ سم اللہ علیہ و نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو کرید نے اور ان کی پیٹوں کو چاک کر کے بامانی حالات معلوم کرنے کا حکم نہیں ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑے جا رہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس شخص کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی جو کتاب اللہ کو مزے سے پڑھے گی حالانکہ وہ ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پاس نکل جاتا ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اس قوم کے زمانہ میں ہوتا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کر دیتا مکی بن ابراہیم ابن جریج عطا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو حکم دیا کہ اپنے احرام پر قائم رہو محمد بن ابو بکر نے بواستہ ابن جریج عطا اور جابر اتنی زیادتی اور روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو اپنے وصول کردہ محصول یمن سے لے کر تشریف لائے تھے تو ان سے حضرت صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی انہو تم نے کون سا احرام باندھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا تم قربانی بھیج دو اور حالت احرام میں ٹھہرے رہو جیسے اب ہو راوی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے آن حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے لئے قربانی بھیجی تھی مسدد بشر بن مفضل حمید طویل بکر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے ذکر کیا کہ انہس لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کا احرام باندھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا احرام باندھا اور ہم نے بھی حج کا احرام باندھا جب ہم مکہ آئے تو آپ نے فرمایا جو اپنے ساتھ قربانی نہیں لایا وہ اس احرام کو عمرہ کا احرام بنا لے اور عمرہ ادا کر کے حلال ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور تھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے حج کے ارادہ سے آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے علی تم نے کون سا احرام باندھا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ تمہارے گھر والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم حالت احرام میں رکے رہو کیونکہ ہمارے ساتھ تو قربانی ہے مسدد خالد بیان قیس جریر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مکان تھا جسے ذل خالصہ قابہ یمانیہ اور قابہ شامیہ کہتے تھے تو مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذل خالصہ کی فکر سے نجات نہ دوگے کہ اسے گرا دو تو میں ڈیڑھ سو سواروں کو لے کر چل دیا اسے گرا کر جو لوگ اس کے ارد گرد تھے انہیں قتل کر دیا پھر میں نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور قبیلہ احمد کے لئے دعا فرمائی محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس جریر سے مروی ہے کہ مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذل خالصہ کی فکر سے نجات نہ دوگے وہ قبیلہ خسعم میں ایک مکان تھا جسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے تو میں قبیلہ احمد کے ڈیڑھ سو سوار لے کر چل دیا اور وہ میرے ساتھی گھوڑوں پر سوار تھے اور میں گھوڑے پر جم نہیں سکتا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتی آپ کی انگلیوں کے نشان میں نے اپنے سینہ میں دیکھے آپ نے فرمایا اے اللہ اسے گھوڑے پر جمع دے اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا وہ قابہ یمانیہ پہنچے اور اسے گرا کر جلا دیا پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس قاسد بھیجا اس قاسد جریر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جب وہاں سے چلا ہوں تو وہ مکان خارشی اونٹ کی طرح جل کر سیاہ ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ مرتبہ احمس کے سوار اور پیادوں کو برکت کی دعا دی یوسف بن موسی ابو اسامہ اسماعیل بن ابی خالد قیس جریر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے ذل خلصہ کی فکر سے نجات نہ دوگے میں نے عرض کیا ضرور نجات دوں گا لہذا میں قبیلہ احمس کے ڈیڑھ سو سوار لے کر چل پڑا وہ سب گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑے پر قائم نہ رہ سکتا تھا تو میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا جس سے میں نے آپ کے ہاتھ کا نشان اپنے سینہ میں دیکھا اور آپ نے فرمایا اے اللہ اسے گھوڑے پر قائم رکھ اور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا جریر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا جریر کہتے ہیں کہ ذل خلصہ یمن میں قبیلہ خسعم اور بجیلہ کا ایک مکان تھا جس میں بتوں کی عبادت ہوتی تھی اسے کعبہ بھی کہتے تھے قیس کہتے ہیں کہ جب جریر یمن میں آئے تو وہاں ایک آدمی تیروں سے فال نکالا کرتا تھا اس سے کسی نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے قاصد یہاں ہیں اگر انہیں تیرا پتا چل گیا تو تیری گردن مار دیں گے راوی کہتا ہے کہ وہ ایک دن فال نکال رہا تھا کہ جریر وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ ان تیروں کو توڑ اور مسلمان ہو جا ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا تو اس نے وہ تیر توڑ دیئے اور مسلمان ہو گیا پھر جریر نے قبیلہ احمد کے ایک آدمی ابا ارتات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں اس فتح کی خوش خبری دینے کے لئے بھیجا اس نے آ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں وہاں سے چلا ہوں تو اس مکان کو میں نے سیاہ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے احمس کے سواروں اور پیادوں کو پانچ مرتبہ برکت کی دعا دی اسحاق خالد بن عبداللہ خالد حزا ابو عثمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جیش ذات سلاسل میں عمرو بن آس کو امیر بنا کر بھیجا عمرو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی انہا میں نے کہا مردوں میں آپ نے فرمایا ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو میں نے عرض کیا پھر کون آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی انہو پھر آپ نے چند اور آدمیوں کا نام لیا بس میں اس خوف سے کہ میں سب سے آخر میں نہ آجاؤں خاموش ہو گیا عبداللہ بن ابو شہبہ عبسی ابن عدریس اسماعیل بن ابی خالد قیس جریر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں سفر دریا میں تھا کہ یمن کے دو آدمیوں زو کلاح اور زو عمرو سے ملاقات ہوئی تو میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیث بیان کرنے لگا تو ان سے زو عمرو نے کہا کہ اگر یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو ان کی وفات کو تین روز گزر گئے اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے جب ہم ایک راستہ ہمیں تھے تو مدینہ کی جانب سے ہمیں کچھ سوار آتے نظر آئے ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو خلیفہ ہو گئے ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے امیر سے کہہ دینا کہ ہم آئے تھے اور ان قریب انشاءاللہ واپس آئیں گے اور وہ دونوں یمن کو واپس چلے گئے میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے ان کی بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ تم انہیں لے کر کیوں نہیں آئے پھر اس کے بعد مجھ سے زو امرو نے کہا کہ اے جریر تو مجھ سے بزرگ ہے اور میں تجھے ایک بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ تم اہل عرب ہمیشہ کامیاب ہوگے جب تک تم ایک امیر کے فوت ہونے پر دوسرے کو امیر بناوگے اگر یہ امارت تلوار کے ذریعہ ہوتی تو یہ بادشاہوں کی طرح ہوتے انہی کی طرح غصہ کرتے اور انہی کی طرح راضی ہوتے اسم اسماعیل مالک وحب بن قیسان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر بنا کر تین سو آدمیوں کا ایک لشکر ساحل کی طرف بھیجا ہم چل پڑے ہم راستہ ہی میں تھے کہ زاد راہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ نے تمام لشکر کے تو چیز حکم دے کر جمع کر لیے تو وہ خجور کے دو تھیلے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں ہمیں روز تھوڑا تھوڑا دیتے یہاں تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا اب ہمیں ایک ایک خجور ملنے لگی تو میں نے جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا ایک خجور سے کیا پیٹ بھرتا ہوگا جابر نے کہا اس ایک خجور کے ملنے کی حقیقت جب معلوم ہوئی کہ جب وہ بھی ختم ہو گئی یہاں تک کہ ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ایک مچھلی پہاڑی کی طرح موجود ہے اس لشکر نے وہ مچھلی اٹھارہ دن تک کھائی پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس مچھلی کی دو پسلیاں کھڑی کرائیں اور ایک سواری کو اس کے نیچے سے گزارا تو بغیر اس کے لگے ہوئے سواری نیچے سے صاف نکل گئی علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم تین سو سواروں پر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہوں کو امیر بنا کر قریش کے کافلہ کی گھات میں بھیجا تھا ہم ساحل پر پندرہ دن ٹھہرے وہاں سخت بھوک نے ہم پر غلبا کیا یہاں تک کہ ہم نے پتے کھا کر گزارا کیا اسی لیے اسے جیش الخبط پتوں والا لشکر کہتے ہیں سمندر نے امبر نامی ایک مچھلی باہر پھینک لی تو اسے ہم نے پندرہ دن تک کھایا اور ہمیں اس کی چربی ملی تو ہمارے جسم اپنی اصلی حالت فربہی پر آ گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو نے اس کی ایک پسلی لے کر کھڑی کرائی سفیان نے کبھی روایت کیا پھر اپنے ساتھیوں میں سب سے لمبے آدمی کو اونٹ پر بٹھا کر گزارا تو وہ اس کے نیچے سے صاف گزر گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ لشکر کے ایک آدمی نے تین اونٹ زباح کیے پھر تین زباح کیے پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو نے اسے منع کر دیا عمرو نے بواستہ ابو سوالح قیس بن سعد ان کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا جب سخت بھوک لگی تو حضرت سعد نے ان سے کہا کہ اونٹ زباح کرو وہ جب پھر بھوک لگی تو انہو نے کہا کہ اونٹ زباح کرو میں نے پھر زباح کر دیا پھر پھر جب بھوک لگی تو انہو نے کہا کہ اونٹ زباح کرو تو میں نے کہہ دیا کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے مسدد یحیی ابن جریج عمرو حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہو نے بیان کیا کہ جب ہم جیش الخبت کے جہاد میں تھے اور ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو تھے تو ہمیں سخت بھوک لگی تو سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی جسے عمبر کہتے ہیں باہر پھینک دی ہم نے اس جیسی مچھلی دیکھی ہی نہ تھی ہم نے اسے پندرہ دن تک کھایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو نے اس کی ایک ہڈی لی تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا پھر ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو سے یہ روایت مجھے بتائی کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی انہو نے کہا خاؤ تو جب ہم مدینہ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہ اللہ کا بھیجا ہوا رزق ہے کھاؤ اگر تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو لا کر دیا تو آپ نے بھی کھایا سلمان بن دعود ابو ربیح فلیخ زہری حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے اس حج میں جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حج تل ودا سے پہلے امیر بنایا تھا مجھے ایک جماعت کے ساتھ دس تاریخ کو بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دوں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج نہ کرے اور بیتاللہ کا تواف ننگے ہو کر نہ کیا جائے مشرقین عام طور پر جاہلیت میں ننگے تواف کرتے تھے عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق حضرت براء رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جو صورت سب سے آخر میں پوری اتری ہے وہ صورت براءت ہے اور آخری آیت جو اتری تو وہ صورت نساء کی آیت ہے ابو نعیم سفیان ابو سقراح صفوان بن مہرز مازینی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بنو تمیم کا وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بشارت تو دے دی اب ہمیں کچھ دلوائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اس کا اثر معلوم ہوا پھر یمن کا وفد آیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو بشارت قبول نہیں کی لہذا تم قبول کرو انہوں نے عرض کیا ہم نے قبول کی یا رسول اللہ زہیر بن حرب چریر عمارہ بن قاعقا ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو تمیم کے حق میں تین باتیں سنی ہیں انہیں برابر دوست رکھتا ہوں بنو تمیم میری امت میں دجال کے مقابلہ ہمیں سب سے زیادہ سخت ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس اس قوم کی ایک باندی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ ولاد اسماعیل میں سے ہے جب ان کے صدقات کا مال آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری قوم یا فرمایا قوم کا صدقہ ہے ابراہ ابراہیم بن موسی حشام بن یوسف ابن جریج ابن ابی ملیکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کے سوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کی ان کا امیر کعقاء بن معبد بن زرارہ کو بنائیے عمر رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا نہیں بلکہ اقراء بن حابس کو بنائیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا تم ہمیشہ مجھ سے اختلاف کرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں آپ رضی اللہ تعالی انہو سے اختلاف کا قصد نہیں کرتا دونوں میں تقرار ہوئی یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں تو اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو آخر تک اسحاق ابو عامر اقادی قررہ ابو جمراہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ماں سے کہا کہ میرے پاس ایک گھڑا ہے جس میں میرے لئے نبیز تیار ہوتی ہے میں اس نبیز کو میٹھا کر کے آب خوراہ میں پی لیتا ہوں مجھے خوف ہے کہ اگر میں وہ نبیز زیادہ پی کر لوگوں کے ساتھ دیر تک بیٹھوں تو میں نشاہ پینے کی تحمت سے رسوہ ہو جاؤں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو مانے کہا وفد عبدالقیس آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا خوش آمدید اے قوم جو نہ نقصان میں ہے اور نہ شرم سار انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشرقین مزر حائل ہیں اس لیے ہم سوائے اشہر الحرم رجب زیقادہ زلحجہ محرم کے آپ کے پاس نہیں آسکتے ہمیں کچھ ایسی مختصر باتیں بتا دیجئے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو جنت میں چلے جائیں اور ہمارے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں بھی اس کی دعوت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار سے منع کرتا ہوں اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں جانتے ہو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نماز پڑھنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے خمص دینا اور میں تمہیں چار چیزوں سے روکتا ہوں قدو کی بنی نقیر لکڑی کے برطن سبز ٹھلیا اور روغن کیے ہوئے برطنوں میں نبیز بنانے سے سلمان بن حرب حماد بن زید ابو حمزہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ وفد عبدالقیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم ربیعہ کا قبیلہ ہیں اور کفار مزر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہیں لہذا ہم آپ کی خدمت میں سوائے شہر حرام کے نہیں آ سکتے لہذا ہمارے عمل کرنے کے لئے اور جو لوگ ہم سے پیچھے ہیں انہیں دعوت دینے کے لئے کچھ چیزوں کا حکم فرمائیے آپ نے فرمایا تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کے ایک معبود ہونے کی شہادت دینا اور آپ نے انگلی سے ایک کے عدد کی طرف اشارہ کیا نماز پڑھنا زکاة دینا مال غنی غنیمت سے خمص اللہ کے لیے ادا کرنا اور میں تمہیں قدو کی نقیر لکڑی کے برطن سبز ٹھلیا اور روغن کیے برطنوں کے استعمال سے روکتا ہوں یحیی بن سلمان ابن وحب عمرو دوسری سند بکر بن مزر عمرو بن حارس بکیر ابن عباس مولا قریب سے مروی ہے کہ ابن عباس عبد الرحمن بن ازہر اور مسور بن مخرمہ نے حضرت عائشہ کے پاس مجھے بھیجا اور کہا کہ ہم سب کی طرف سے انہیں سلام کہنا اور عثر کے بعد دو رکعت نفل کے بارے میں ان سے پوچھنا اور کہنا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی انہا عثر کے بعد دو رکعت پڑتی ہیں حالانکہ ہمیں حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا اور انہیں لوگوں کا پیغام پہنچ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب دیا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے جا کر معلوم کرو قریب کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی بات بتا دی تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس وہی پیغام دے کر بھیجا جو حضرت عائشہ کو دیا تھا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو رکعتوں سے منع فرماتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز عثر پڑھ کر میرے پاس تشریف لائے اس وقت میرے پاس بنو حرام انصار کی عورتیں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادمہ کو بھیجا اور اس سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑی ہو کر عرض کرنا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعتوں کے پڑھنے سے منع کرتے تھے حالانکہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا چنانچہ وہ خادمہ گئی اور اس نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو وہ ہٹ گئی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو فرمایا اے دختر ابو امیہ تو عصر کے بعد دو رکعتوں کو پوچھتی ہے میرے پاس عبد القیس کے آدمی اسلام لانے کے لئے آئے تو میں ان کی وجہ سے زہر کے بعد کی دو رکعتیں نہیں پڑ سکا تھا تو یہ دو رکعتیں وہی ہیں عبداللہ عبداللہ محمد جوفی ابو عامر عبد المالک ابراہیم بن تحمان ابو جمرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہونے کے بعد سب سے پہلے جہاں جمعہ کی نماز ادا کی گئی وہ مقام جواسی میں عبدالقیس کی مسجد ہے جواسی بہرین میں ایک جگہ کا نام ہے عبداللہ بن یوسف لیس شعید بن ابو سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سواروں کو بھیجا وہ بن حنیفہ کے آدمی سمامہ بن عصال کو پکڑ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ کیا خیال ہے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خیال بہتر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے اور اگر احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال چاہتے ہیں تو جتنا دل چاہے مانگ لیجئے حتیٰ کہ دوسرا دن ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا خیال ہے اے وہی خیال ہے جو میں آپ سے کہ چکا کہ اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے آپ نے اسے اسی حال پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ تیسرا دن ہوا پھر آپ نے پوچھا کیا خیال ہے اے سمامہ اس نے کہا میرا وہی خیال ہے جو میں آپ سے کہ چکا آپ نے فرمایا سمامہ کو رہا کر دو چنانچہ سمامہ نے مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر گسل کیا پھر مسجد میں آ کر کہا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم روح زمین پر آپ سے زیادہ بغض مجھے کسی سے نہ تھا مگر اب آپ صلی اللہ علیہ و سلم سے زیادہ محبوب مجھے روح زمین پر کوئی نہیں واللہ آپ کے دین سے زیادہ دشمنی مجھے کسی دین سے نہیں تھی مگر اب آپ کے دین سے زیادہ محبت مجھے کسی دین سے نہیں اللہ کی قسم آپ کے شہر سے زیادہ نہ پسند مجھے کوئی شہر نہیں تھا مگر اب آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے شہر سے زیادہ پسند دیدہ کوئی شہر نہیں آپ کے سواروں نے مجھے اس وقت پکڑا جب میں عمرہ کے ارادہ سے جا رہا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا کیا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اسے بشارت دی اور اسے عمرہ کرنے کا حکم دیا جب وہ مکہ آیا تو اس سے کسی نے کہا تو بے دین ہو گیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ہاتھ پر مشرف باہ اسلام ہوا ہوں اور اللہ کی قسم تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچ سکتا اب الیمان شعیب عبداللہ بن عبی حسین نافع بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسالمہ قذاب نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے زمانے میں مدینہ ہمیں آ کر کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں تو میں ان کا متبعہ ہو جاؤں اور مدینہ میں اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کو لے کر آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ثابت بن قیس بن شماس کو ہمراہ لے کر اس کی طرف چلے آپ صلی اللہ ہو سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے قول کہ میں تو تجھے ایسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا مجھے خواب میں نظر آیا ہے کا مطلب دریافت کیا تو مجھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن دیکھے مجھے ان کی حالت سے رنج ہوا تو خواب میں ہی مجھے وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے تو میں نے ان کی تابیر ان دو قذابوں سے کی جو میرے بعد ظاہر ہوں گے ایک انسی دوسرے مسالمہ اسحاق بن نصر عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں ایک دن سو رہا تھا کہ مجھے دنیا کے تمام خزانے دے دئیے گئے پھر میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے جو مجھ پر شاک گزرے تو مجھے وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے تو میں نے اس کی تعبیر ان دو قذابوں سے کی جن کے درمیان میں ہوں یعنی سنعا والا انسی اور یمامہ والا مسیلما سلط بن محمد مہدی بن میمون ابو رجا اتاردی کہتے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے اگر ہمیں اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو ہم پہلے کو پھینک کر وہ اٹھا لیتے اور اگر ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا تو ہم مٹی کا دھیر جمع کر کے ایک بکری لاتے اور اس پر اس کا دودھ دوہ کر اس کا تواف کرتے اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہم کہتے کہ یہ مہینہ تیروں وغیرہ کی انی دور کرنے والا ہے چنانچہ ہم کسی نیزہ اور تیر کے پیکان کو نکالے بغیر نہ چھوڑتے اور اسے ہم رجب کے پورے مہینہ پھینکتے رہتے مہدی کہتے ہیں کہ ابو رجا یہ بھی فرماتے تھے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو میں بچہ تھا اور اپنے گھر والوں کے اونٹ چرایا کرتا تھا جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارہ میں سنا تو ہم دوزف یعنی مسیلمہ قذاب کی طرف بھاگے سعید بن محمد جرمی یعقوب بن ابراہیم ان کے والد سوالح ابن عبیدہ بن نشید عبداللہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ مسیلمہ قذاب مدینہ آیا ہے اور دختر حارس کے مکان میں ٹھہرا ہے اس کے نکاح میں ام عبداللہ بن عامر حارس بن قریز کی لڑکی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس بن شماس جنہیں خطیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا تھا ساتھ لیے ہوئے مسیلمہ کے پاس پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی آپ نے رکھ کر اس سے گفتگو کی تو مسیلمہ نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو آپ ہمارے اور حکومت کے درمیان حائل نہ ہوں پھر اسے اپنے بعد ہمارے لیے کر دیجئے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے گا تو میں تجھے نہ دوں گا اور میں تو تجھے ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور یہ ثابت بن قیس ہیں میری طرف سے تجھے جواب دیں گے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے عبید اللہ بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ خواب کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے کہا کہ مجھ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے ہوئے ہیں میں گھبرا گیا اور وہ مجھے برے حکم ہوا تو میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے ان کی تعبیر دو کذابوں سے کی جو نکلیں گے عبید اللہ نے کہا کہ ایک ان میں سے انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کر دیا تھا اور دوسرا مسالمہ کذاب تھا عباس بن حسین یحییٰ بن آدم اسرائیل ابو اسحاق سلاح بن زفر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عاقب اور سید نجران کے دو سردار حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس مباحلہ کرنے آئے مباحلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے اہل و ایال کو لے کر جنگل میں جا کر اللہ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے قاذب ہو اس پر عذاب نازل فرما مباحلہ رہیں گے اور ہمارے ساتھ ایک امین آدمی کو بھیج دیجئے خائن کو نہ بھیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھیجوں گا جو پکا اور سچا امین ہے اصحاب رسول منتظر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح تم کھڑے ہو جاؤ جب وہ کھڑے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کے امین ہیں محمد بن بشار محمد بن جعفر شعبہ ابو اسحاق سلاح بن زفر حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اہلِ نجران نے آن حضرت کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے لیے ایک امین آدمی بھیج دیجئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ساتھ پکے اور سچے امین کو بھیجوں گا تو لوگ منتظر رہے کہ دیکھیں آپ کس خوش نصیب کو وہاں بھیجتے ہیں تو آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو بھیج دیا ابو الولید شعبہ خالد ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں قطعبہ بن سعید سفیان ابن منقدر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باہرین سے مال آیا تو میں تجھے اس طرح اس طرح تین مرتبہ اشارہ کیا دوں گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں وہاں سے مال نہ آسکا جب وہ مال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا تو ان کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی کا قرض ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ وعدہ فرمایا ہو تو وہ میرے پاس آ جائے جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر بہرین سے مال آیا تو میں تجھے ایسے ایسے تین مرتبہ دوں گا جابر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے مال دے دیا اس کے بعد پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آ کر مال مانگا تو انہوں نے نہ دیا میں پھر آیا تو بھی نہ دیا میں تیسری مرتبہ پھر آیا تب بھی کچھ نہ دیا تو میں نے کہا میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا مگر آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کچھ پھر دوبارہ آیا پھر بھی نہ دیا پھر تیسری مرتبہ آیا پھر بھی نہ دیا لہٰذا یا تو مجھے مال دے دیجئے ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں مجھ سے بخل کر رہے ہیں ابو بکر نے کہا تم نے یہ کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں بخل سے زیادہ بری کون سی بیماری ہے یہ تین مرتبہ فرمایا میں نے تمہیں جب بھی مال دینے سے منع کیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ تمہیں کہیں سے دے دوں عمر محمد بن علی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا اس مال کو شمار کرو میں نے دیکھا تو پانچ سو تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اتنے ہی دو مرتبہ اور لے لو عبداللہ بن محمد اور اسحاق بن نصر یحیی بن آدم ابن ابی جائدہ ان کے والد ابو اسحاق اسود بن یزید حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے اور ایک زمانہ تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ٹھہرے رہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما اور ان کی ماں کو آن حضرت کے یہاں بکسرت آنے جانے اور اکثر ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم اہل بیعت ہی سمجھتے رہے ابو نعیم عبدالسلام ایوب ابو قلابہ زہدم کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے قبیلہ جرم کا بڑا آزاز کیا ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ مرگی کھا رہے تھے لوگوں میں ایک اور آدمی بھی تھا جسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں نے کھانے کے لئے بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے اس مرگی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس لئے مجھے اس کے کھانے سے کراہت آتی ہے ابو موسیٰ نے کہا آجا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ نہیں کھاؤں گا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا آجا تیری قسم کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ ہم اشعارین کی ایک جماعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری طلب کرنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہم نے پھر سواری طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری نہ دینے کی قسم کھا لی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ اونٹ دیے جانے کا حکم دیا جب ہم نے وہ اونٹ لے لیے تو ہم نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قسم کو بھول گئے ہم کبھی ایسی حالت میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں اگر کوئی قسم کھالوں اور اس کے خلاف مجھے بھلائی نظر آئے تو میں اس بھلائی کو اختیار کر لیتا ہوں انہوں نے بیان کیا کہ جب بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت حاصل کرو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تو دے دی اب کچھ عطا فرمائیے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا پھر یمن کے کچھ لوگ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو بشارت کو قبول نہیں کیا ہے تم قبول کر لو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لی یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان یہاں ہے درشتی اور سخت دلی ربیعہ اور مذر میں ہے جو اونٹوں کی دموں کے پاس آواز لگاتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے محمد بن بشار ابن ابی عدی شعبہ سلمان زکوان حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں جو رقیق القلب اور نرم دل ہیں ایمان یمنی ہے اور حکمت یمنی ہے فخر اور تکبر اونٹ والوں میں ہے سکون وقار بکری والوں میں ہے غندر نے بواستہ شعبہ سلمان زکوان حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے اسماعیل ان کے بھائی سلیمان سور بن یزید ابو الغیس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یمنی ہے اور فتنہ یہاں ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ابو الیمان شعب ابو زناد عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یمنی آئے ہیں جو نرم دل اور رقیق القلب ہیں فقہ یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے عبدان ابو حمزہ آمش ابراہیم القماح سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پیٹے ہوئے تھے کہ خباب رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لائے اور انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا یہ جوانوں کا طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پاک پڑھ سکتا ہے عبداللہ نے کہا اگر تم چاہو تو میں ان میں سے کسی کا قرآن تمہیں سنواوں انہوں نے کہا جی ہاں سنوائیے تو عبداللہ نے کہا اے القماح پڑھو زیاد بن حدید کے بھائی یزید نے کہا کہ القماح تو ہم سے زیادہ اچھا پڑھنے والے نہیں ہیں پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی انہوں ان سے پڑھوا رہے ہیں عبداللہ نے کہا اگر تو کہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول جو تیری قوم اور اس کی قوم کے بارے میں ہے تجھے بتا دوں القماح کہتے ہیں کہ میں نے سورة مریم کی پچاس آیتیں پڑھیں عبداللہ نے پوچھا اے خباب کیا رائے ہے انہوں نے کہا کہ اچھا پڑھتا ہے عبداللہ نے کہا جس طرح میں پڑھتا ہوں القماح بھی اسی طرح پڑھتا ہے پھر عبداللہ نے خباب کی جانب جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی متوجہ ہو کر فرمایا کیا ابھی اس کے پھینکنے کا وقت نہیں آیا ہے خباب نے کہا آج کے بعد سے آپ اسے نہ دیکھیں گے اور انگوٹھی پھینک دی اسے غندر نے شعبہ سے روایت کیا ابو نعیم سفیان ابن زکوان عبدالرحمن عرج حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ تفیل بن عمرو دوسی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پاس آ کر کہا کہ قوم دوس ہلاک ہو اس نے نافرمانی کی ہے اور اسلام سے انکار کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بدعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ قوم دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اسلام میں لے آ محمد بن علیہ ابو اسامہ اسماعیل قیس حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں نے راستہ ہمیں کہا اے رات باوجود درازی مشکت کے تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے دارالکفر سے تو نجات دی اور میرا ایک غلام راستہ ہمیں بھاگ گیا تھا جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی تو ایک دن میں آپ کے پاس تھا کہ اچانک وہ غلام آ گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریدہ یہ ہے تیرا غلام میں نے کہا اسے میں نے لوجہ اللہ آزاد کر دیا موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عبد المالک عمرو بن حریس عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک وفد میں حضرت عمر کے پاس آئے تو وہ ایک ایک آدمی کو نام لے کر بلانے لگے میں نے کہا اے امیر المومنین کیا آپ رضی اللہ تعالی انہوں مجھے نہیں پہچانتے فرمایا کیوں نہیں جب لوگ کافر تھے تو تم اسلام لائے جب لوگ پیچھے تھے تو تم آگے آئے جب لوگوں نے دھوکہ دیا تو تم نے وفا کی جب لوگوں نے حقانیت اسلام سے انکار کیا تو تم نے پہچانا عدی نے کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اسماعیل بن عبداللہ امام مالک ابن شہاب اورواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجات الوداع کے لیے ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئے اور جب احرام باندھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کا جانور اپنے ہمراہ لائے ہیں وہ حج اور امراہ دونوں کی نیت کر لیں اور اس وقت تک احرام نہ کھولیں جب تک دونوں کام پورے طور پر انجام نہ دے لیں غرض میں جب مکہ پہنچی تو حائزہ تھی اس لیے نہ تو میں نے کعبہ کا تواف کیا اور نہ صفا مروح کی سعی کی تو میں نے رسول اکرم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کھول کر بالوں میں کنگھی کر لو اور حج کی نیت سے احرام باندھ لو اور عمرے کو رہنے دو چنانچہ میں نے یہی کیا پھر جب حج سے فارغ ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن بن عبی بکر کے ہمراہ مقام تنعیم میں بھیجا پس میں نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ اس کے بدلہ میں ہے جو تم نے ترک کر دیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے عمرہ کی نیت سے احرام باندھا تھا جب وہ مکہ پہنچے تو توافِ کعبہ اور صفا مروہ کی سائی کی پھر اپنا احرام اتار دیا اس کے بعد حج سے فارغ ہو کر منع سے مکہ آئے تو حج کا دوسرا تواف اور سائی کی اور جو ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا تھا ان کو ایک ہی مرتبہ تواف سائی کرنا پڑی عمرو بن علی یہیہ بن سعید ابن جریج عطا بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب عمرہ کرنے والے کعبہ کا تواف کرے تو حلال ہو جاتا ہے تو میں ابن جریج نے عطا سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا سے لیا تو انہوں نے اللہ کے اس ارشاد سے کہ پھر ان کا حلال ہونا بیت العقیق کے پاس ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے حجت الوداع میں احرام کھول دینے کا حکم دیا میں نے کہا یہ تو وقوف عرفہ کے بعد ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ عرفات میں پہنچنے سے پہلے اور بعد میں جب بھی تواف کرے احرام کھول سکتا ہے بیان نظر شعبہ پیس تارک ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بتحا میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نے حج کا احرام باندھ لیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے احرام کیا کہہ کر باندھا میں نے عرض کیا لبئی کا بی احلال کا احلالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں بھی وہی احرام باندھتا ہوں جو آن حضرت نے باندھا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعبہ کا تواف اور صفہ و مروہ کی سعی کے بعد احرام اتار ڈالنا لہٰذا میں نے تواف کیا سعی کی احرام کھولا اور پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت سے سر کی جویں نکلوائیں ابراہیم بن منزر انس بن عیاز موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حجات الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیبیوں سے ارشاد فرمایا کہ تم سب احرام کھول ڈالو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں احرام کھولتے فرمایا کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا ہے اور بالوں کو جمع لیا ہے قربانی ہار پہنا کر ساتھ لیا ہوں لہٰذا جب تک اپنا جانور زباہ نہ کر لوں میں احرام نہیں اتار سکتا ابو الیمان شعیب زہری محمد بن یوسف اوزاعی ابن شہاب سلمان بن یسار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجات الوداع میں سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور فضل بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خسعم کی ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے مگر وہ اس قدر بڑھا ہے کہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو محمد سریج بن نعمان فلیح نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے سال اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں اور عثمان رضی اللہ تعالی انہوں بن طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں ہمراہ تھے یہاں تک کہ کعبہ کے پاس آئے اور اونٹنی کو بٹھایا عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی کعبہ کا دروازہ کھولا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی انہوں بلال رضی اللہ تعالی انہوں اور عثمان اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ اندر سے بند کر لیا بہت دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو بہت سے لوگ اندر داخل ہونے کے لیے بڑھے مگر میں سب سے پہلے اندر گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں قواڑ کے پاس کھڑے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کس جگہ ادا فرمائی ہے وہ کہنے لگے کہ یہ چھ ستون ہیں ان میں سے پہلے جو تین ستون ہیں ان دو کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے آپ کی پشت مبارک دروازہ کی طرف تھی اور موہ سامنے کی جو دیوار ہے اس کی طرف تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ میں یہ معلوم کرنا بھول گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی رکعات ادا فرمائی تھی اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس مقام میں کوئی سرخ پتھر تھا یا نہیں ابو الیمان شعیب زہری اور رواہ بن زبیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ امی المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا حجت الوداع کے دن حائزہ ہو گئیں تو آن حضرت نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے کیا ہمیں ٹھہرنا پڑے گا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو مکہ واپس آ کر توافع زیارت کر چکی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا فکر ہے ہمارے ساتھ مدینہ چلو کیونکہ توافع وداء کی کوئی ضرورت نہیں ہے یحییٰ بن سلمان ابن وحب عمر بن محمد محمد بن زید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بار حجات الوداء کا ذکر کر رہے تھے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے مگر ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حجات الوداء کسے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کے بعد مسیح دجال کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنی امت کو مسیح دجال سے نہ ڈرائیا ہو یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں نے بھی ڈرائیا وہ ضرور نکلے گا اور تمہارے پہچاننے کی یہ علامت کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوگی لہٰذا اچھی طرح سن لو کہ جس طرح آج اس شہر اور مہینہ میں مسلمانوں کے خون اور مال کو حرام کیا گیا ہے اسی طرح آئندہ بھی حرام ہے اس کے بعد آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کے احکامات آپ کو پہنچا دیئے سب نے یک زبان ہو کر اقرار کیا اور کہا جی ہاں پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا پھر فرمایا کہ دیکھو یہ افسوسناک کام مت کرنا کہ میرے بعد کافر بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو امرو بن خالد زہیر ابو اسحاق صبعی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس جہاد فرمائے اور ہجرت کے بعد صرف ایک حج کیا جسے حجات الودا کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا ابو اسحاق کا بیان ہے کہ آپ نے ایک حج اس وقت کیا تھا جس وقت آپ مکہ میں تھے حفظ بن عمر شعبہ علی بن مدرک ابی زرعہ بن عمرو بن جریر حضرت جریر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجات الودا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ سب لوگوں کو خاموش کرا دو تاکہ میں جو کہوں وہ سن سکیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرے بعد میں ایسا مت کرنا کہ اسلام سے پھر جاؤ اور کافر ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے لگو محمد بن مسنہ عبدالوحاب ایوب محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حجات الودا کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعہ میں ارشاد فرمایا دیکھو زمانہ گھوم کر پھر اسی مقام پر آ گیا جہاں پیدائش آسمان و زمین کے دن تھا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار اشہر حرم ہیں تین تو متواتر ہیں زی قعدہ زل حجہ محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو جمادی السانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے ہم کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کا نام کوئی دوسرا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مہینہ زل حجہ کا نہیں ہے عرض کیا جی ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے ہم نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام کوئی دوسرا فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کا نام مکہ نہیں ہے عرض کیا ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج دن کیا ہے عرض کیا اللہ اور رسول کو خوب معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے ہم کو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا نام فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج یوم النہر نہیں ہے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب سن لو تمہاری جانے تمہارے مال محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ابو بکرہ نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری آبرویں اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ مہینہ شہر اور دن حرام ہیں تم کو ایک روز اپنے رب کے پاس جانا ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا لہٰذا یہ مت کرنا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو اور گمراہ ہو جاؤ تو پھر جو لوگ یہاں حاضر ہیں وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہنچانے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جس کو پہنچائی جائے محمد اس حدیث کو بیان کرتے وقت کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا یہ دو مرتبہ فرمایا محمد بن یوسف سفیان قیس بن مسلم حضرت تارک بن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کچھ یہودیوں نے اس طرح کہا کہ اگر صورت مائدہ کی یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دریافت کیا کہ کون سی آیت یہودی نے کہا یہ آیت کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر ایک نعمت پوری کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی جب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں تشریف فرما تھے عبداللہ بن مسلمہ امام مالک ابو اسود محمد بن عبد الرحمن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج تل وداع کے لئے نکلے تو کچھ لوگوں نے عمرے کی نیت کی تھی کچھ نے حج کی اور کچھ نے دونوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی نیت فرمائی تھی تو جس نے صرف حج کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت کی تھی تو وہ احرام باندھے رہے جب تک زل حجہ کی دس تاریخ نہیں آگئی یعنی قربانی کے دن عبداللہ بن یوسف امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو اس طرح بیان کیا کہ ہم حج مالک مالک نے مجھ سے بھی ایسی ہی حدیث بیان کی جو اوپر گدری ہے احمد بن یونس ابراہیم بن سعد ابن شہاب عامر بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں حج تل وداع میں مرز میں مبتلا ہو کر موت کے قریب پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لئے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں کتنا سخت بیمار ہو گیا ہوں اور بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور میں بہت مال رکھتا ہوں اور صرف ایک بیٹی ہے اور کوئی میرا وارث نہیں ہے کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا میں نے عرض کیا اچھا تیسرا حصہ آپ نے فرمایا ہاں دے سکتے ہو مگر اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑنے سے مالدار چھوڑنا اچھا ہے نہیں تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے حقیقت یہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کروگے اس کا سواب ملے گا حتیٰ کہ اس لقمہ کا بھی جو تم اپنی بیوی کو کھلاوگے پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جاؤں گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر رہ بھی گئے تو اللہ کی مرضی پر چلوگے تو مرتبہ بڑھے گا اور کوئی تعجب نہیں ہے کہ تم زیادہ دن زندہ رہو اور تمہاری وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور کافروں کو نقصان اے اللہ میرے اصحاب رضی اللہ تعالی انہو کی ہجرت کو پورا کر دے اور ان کو پیچھے مت پھیرنا البتہ سعد بن خول مکہ میں انتقال کر گئے جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا ابراہیم بن منظر ابو زمراہ موسیٰ بن اقباہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الوداع میں تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اپنا سر مڑوا دیا تھا موسیٰ عبداللہ رسول تعالی انہوں نے موسیٰ 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 اپنی موسیٰ وآلہ بن عبداللہ موسیٰ حالت کو سمجھا نہیں میں افسوس کرتا ہوا واپس آیا اور اپنے ساتھیوں سے حال بیان کر دیا مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دوسرا یہ رنج تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجھ سے خفا نہ ہو جائیں میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے کہا تھا اس کی انہیں اطلاع دی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو حکارتے ہوئے آئے میں نے جواب دیا وہ کہنے لگے چلو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے اونٹ لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ یا یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تم کو سواری کے واسطے دیے ہیں انہیں کام میں لاؤ میں اونٹ لے کر ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ یہ اونٹ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تمہیں سواری کے واسطے عنایت فرمائے ہیں مگر میں تمہیں ان لوگوں کے پاس لے چلوں گا جنہوں نے پہلی بار نبی صلی اللہ وآلہ 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 کا منع فرمانا سنا ہے کیونکہ شاید تم مجھے جھوٹا خیال کرو اور یہ سمجھو کہ آن حضرت صلی اللہ وآلہ 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 نے ایسا نہیں فرمایا ساتھیوں نے کہا ہم تم کو سچا جانتے ہیں پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو ہم چلیں گے آخر ایک آدمی میرے ساتھ وہاں آیا جہاں انکار کو سننے والے موجود تھے انہوں نے میری تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 نے پہلے منع فرما دیا تھا مسدد یحیی شعبہ حکم مسعب بن سعد سعد بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 جب تبوک کے لئے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو گھر میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ وآلہ 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 مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی انہوں تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے جیسے حضرت موسیٰ کے نزدیک حارون کا مگر یہ کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا ابو دعوود تیالسی نے اسے اسی طرح روایت کیا کہ شعبہ نے حکم سے اور حکم نے مسعب سے سنا عبید اللہ بن سعید محمد بن بکر ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صفوان کہتے ہیں کہ میرے والد یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ جنگ تبوک میں حاضر تھا یعلا کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام عملوں میں سے اس عمل پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں عطا نے کہا کہ صفوان نے مجھے بتایا کہ یعلا نے ایک شخص کو ملازم رکھا وہ ایک شخص سے لڑا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو دانتوں سے کٹا اور گوشت موہ میں بھر لیا جسے بڑی دکت سے چھڑایا گیا مگر کٹنے والے کا دانت نکل پڑا پھر یہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے دانت والے کو کوئی دیت نہیں دلائی عطا کا بیان ہے کہ صفوان نے اس کٹنے والے کا نام تو بتا دیا تھا مگر میرے ذہن سے اتر گیا مہو علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ کیا وہ اپنا ہاتھ تمہارے موہ میں دے دیتا جو تم اونٹ کی طرح چبا ڈالتے یہی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن قعب سے جو اپنے والد کو نابینا ہو جانے کی وجہ سے پکڑ کر چلایا کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے قعب بن مالک سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا مگر تبوک اور بدر میں پیچھے رہ گیا مگر بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی کا عطاب نہیں ہوا جنگ بدر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی گرز یہ تھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے دشمنوں کو اللہ تعالی نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی میں لیلہ تل عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا اور مجھے تو لیلہ تل عقبہ جنگ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے اگرچہ جنگ بدر کو لوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی مگر اس غزوہ کے وقت میں دو سواریوں کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یہ دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پتہ نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی راستہ طویل اور بے آبو گیا تھا دشمن کی تعداد زیادہ تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیار کر لیں اس وقت آن حضرت صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں قعب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میواہ پک رہا تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا سب تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا کیا جلدی ہے میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں اسی طرح دن گزرتے رہے ایک روز صبح کو آن حضرت صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم روانہ ہو گئے میں نے سوچا ان کو جانے دو اور میں دو ایک دن میں تیار کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی مگر نہ ہو سکی اور میں یوں ہی رہ گیا تیسرے روز بھی یہی رہا اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے میں نے کئی مرتبہ قصد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاؤں مکر تقدیر میں نہ تھا کاش ایسا کر لیتا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ میں چلتا پھرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ نظر آتے جو کمزور ضعیف اور بیمار تھے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے راستہ میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن مالک کہاں ہیں بنی سلمہ کے ایک آدمی عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم تو انہیں اچھا آدمی جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو رہے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ ہاتھ آ جائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے غصہ سے مجھے بچا سکے پھر میں اپنے گھر کے سمجھ دار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مدینہ کے بلکل قریب آ گئے ہیں تو میرے دل سے اس ہیلا کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ لوگ اسی تھے یا اس سے کچھ زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ قاب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں بھی آیا السلام علیکم کہا آپ نے ایسی مسکراہت سے جس نے غصہ بھی جلک رہا تھا جواب دیا اور فرمایا آؤ میں سامنے جا کر بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا قاب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ درست ہے میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ چھوٹ جاتا کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو رازی کر لیا تو کل اللہ تعالی آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اس لئے میں سچ ہی بولوں گا چاہے آپ میرے اوپر غصہ ہی کیوں نہ فرمائیں آئندہ کو تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی اللہ کی قسم میں قصور وار ہوں حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے ہے مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے یہ سن کر فرمایا کہ قاب نے صحیح بات بیان کر دی اچھا جاؤ اور اللہ کے حکم کا اپنے حق میں انتظار کرو غرض میں اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا حضور کی دعا مغفرت کے لیے کافی ہوتی وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے انہوں نے کہا ہاں دو آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے میں نے ان کے نام پوچھے تو کہا ایک مرارا بن ربی امری دوسرے حلال بن عمیہ واقفی یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اتمنان ہو گیا اور میں چل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لئے یہ حکم نہیں دیا تھا آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا اور ہم ایسے ہو گئے جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے گویا آسمان و زمین بدل گئے ہیں غرض پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں ہمت والا تھا نکلتا رہا نماز جماعت میں شریک ہوتا بازار وغیرہ جاتا مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم مسلے پر رونک افروز ہوتے میں سلام کرتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا مگر آنکھ چورا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ آجز آگیا اور پھر اپنے چچہ زاد بھائی ابو قطادہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی مگر اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا اے ابو قطادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرف دار جانتا ہے یا نہیں مگر اس نے جواب نہ دیا پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی مگر جواب ندارد میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو ابو قطادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو قوب معلوم ہے پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا وہ میرا پتہ معلوم کر رہا تھا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ہیں وہ میرے پاس آیا اور غسان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تم کو ظلیل نہیں بنایا ہے تم بہت کام کے آدمی ہو تم میرے پاس آ جاؤ ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے میں نے سوچا یہ دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا اب ہی صرف چالیس راتیں گدری تھیں اور دس باقی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو میں نے کہا کیا مطلب ہے تلاق دے دوں یا کچھ اور حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بس الگ رہو اور مباشرت وغیرہ مت کرو ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا غرض میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو جب تک اللہ تعالی میرا فیصلہ نہ فرما دے قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا خابند بہت بڑھا ہے اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں مگر وہ صحبت نہیں کر سکتا اس نے عرض کیا حضور اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے رو رہا ہے اور جب سے اس کا یہی حال ہے قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے جس طرح حلال رضی اللہ تعالی انہو کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا فرمائیں میں نوجوان آدمی ہوں حلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کو صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس معلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلا پر کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تم کو بشارت دی جاتی ہے اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوش خبری اور مبارک باد کے لئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے کو بگاتے میرے پاس آئے اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا سلا پہاڑ پر چڑ گیا اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے میرے پاس ان کے سوا کوئی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے دو کپڑے لے کر پہنے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا راستہ ہمیں لوگوں کا ایک حجوم جو مجھے مبارک بات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو قعب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تلہہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر دوڑے مسافحہ کیا پھر مبارک بات دی مہاجرین میں سے یہ کام صرف تلہہ رضی اللہ تعالی انہو نے کیا اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا قعب کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک کی طرف سے فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے معاف کیا گیا ہے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک نے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پہچان جاتے تھے پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ ہمیں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیرات نہ کر دوں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا کرو اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے میں نے عرض کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا اللہ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو جیسی مجھ پر کی ہے اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سچی بات کہہ دی پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا اور اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی سیحلیفون نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت فرمائی مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى السَّلَاسَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا یعنی ان تین کو معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجھ کر رہ گئے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھائیں عذر بیان کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا یہیہ بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن قعب سے جو اپنے والد کو نابینا ہو جانے کی وجہ سے پکڑ کر چلایا کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ میں نے قعب بن مالک سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں حاضر رہا مگر تبوک اور بدر میں پیچھے رہ گیا مگر بدر میں پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالی کا عطاب نہیں ہوا جنگ بدر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی گرز یہ تھی کہ قافلہ قریش کا تعاقب کیا جائے دشمنوں کو اللہ تعالی نے اچانک حائل کر دیا اور جنگ ہو گئی میں میں لیلہ تل اقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سب سے اسلام پر قائم رہنے کا عہد لیا اور مجھے تو لیلہ تل اقبہ جنگ بدر کے مقابلہ میں عزیز ہے اگرچہ جنگ بدر کو لوگوں میں زیادہ شہرت اور فضیلت حاصل ہے اور جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل کبھی میرے پاس دو سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی مگر اس غزوہ کے وقت میں دو سواریوں کا مالک بن گیا اس کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کہیں جنگ کا خیال کرتے تو صاف صاف پتہ نشان اور جگہ نہیں بتاتے تھے بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں ظاہر کرتے تھے تاکہ کوئی دوسرا مقام سمجھتا رہے غرض جب لڑائی کا وقت آیا تو گرمی بہت شدید تھی راستہ طویل اور بے آبو گیا تھا دشمن کی تعداد زیادہ تھی لہذا آب صلی اللہ علیہ وآلہ نے مسلمانوں کو پورے طور پر آگاہ کر دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں تاکہ تیار کر لیں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ کثیر تعداد میں مسلمان موجود تھے مگر کوئی ایسی کتاب وغیرہ نہیں تھی کہ اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہوں کعب کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اس لڑائی میں شریک ہونا نہ چاہتا ہو مگر ساتھ ہی یہ خیال بھی کرتے تھے کہ کسی کی غیر حاضری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وحی نہ آئے غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں اور یہ وقت تھا جب کہ میوا پک رہا تھا اور سایہ میں بیٹھنا اچھا معلوم ہوتا تھا سب تیاریاں کر رہے تھے مگر میں ہر صبح کو یہی سوچتا تھا کہ میں تیاری کر لوں گا کیا جلدی ہے میں تو ہر وقت تیاری کر سکتا ہوں اسی طرح دن گزرتے رہے ایک روز صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے میں نے سوچا ایک دن میں تیار کر کے راستہ میں ان سے شامل ہو جاؤں گا غرض دوسری صبح کو میں نے تیاری کرنی چاہی مگر نہ ہو سکی اور میں یوں ہی رہ گیا تیسرے روز بھی یہی ہوا اور پھر میرا برابر یہی حال ہوتا رہا اب سب لوگ بہت دور نکل چکے تھے علیہ وسلم سے جا کر مل جاؤں مکر تقدیر میں نہ تھا کاش ایسا کر لیتا چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میں جب مدینہ میں چلتا پھرتا تو مجھ کو یا تو منافق نظر آتے یا وہ نظر آتے جو کمزور ضعیف اور بیمار تھے مجھے بہت افسوس ہوتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستہ میں مجھے کہیں بھی یاد نہیں کیا البتہ تبوک پہنچ کر جب سب لوگوں میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قعب بن مالک کہا ہیں بنی سلمہ کے ایک آدمی عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے حسن و جمال پر ناز کرنے کی وجہ سے رہ گئے ہیں تو معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے اچھی بات نہیں کی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم تو انہیں اچھا آدمی جانتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو رہے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا ہیلا بہانہ ہاتھ آ جائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے غصہ سے مجھے بچا سکے پھر میں اپنے گھر کے سمجھ دار لوگوں سے مشورہ کرنے لگا کہ اس سلسلہ میں کچھ تم بھی سوچو مگر جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مدینہ کے بالکل قریب آ گئے ہیں تو میرے دل سے اس ہیلا کا خیال دور ہو گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ سے نہیں بچا سکے گا صبح کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعت نفل ادا فرماتے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آنا شروع کیا اور اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے یہ لوگ اسی تھے یا اس سے کچھ زیادہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان سے دوبارہ بیعت لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دلوں کے خیالات کو اللہ کے حوالے کر دیا قاب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں بھی آیا السلام علیکم کہا آپ نے ایسی مسکراہت سے جس نے غصہ بھی جلک رہا تھا جواب دیا اور فرمایا آؤ میں سامنے جا کر بیٹھ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و نے مجھ سے پوچھا قاب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے حالانکہ تم نے تو سواری کا بھی انتظام کر لیا تھا میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ و کا فرمانہ درست ہے میں اگر کسی اور کے سامنے ہوتا تو ممکن تھا کہ اس سے بہانہ وغیرہ کر کے چھوٹ جاتا کیونکہ میں بول بھی خوب سکتا ہوں مگر اللہ گواہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو کل اللہ تعالی آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا اس لیے میں سچ ہی بولوں گا چاہے آپ میرے اوپر غصہ ہی کیوں نہ فرمائیں آئندہ کو تو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی امید رہے گی اللہ کی قسم میں قصور وار ہوں حالانکہ مال و دولت میں کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے مگر میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شریک نہ ہو سکا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ قاب نے صحیح بات بیان کر دی اچھا جاؤ اور اللہ کے حکم کا اپنے حق میں انتظار کرو غرض میں اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے آدمی بھی میرے ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اب تک تمہارا کوئی گناہ نہیں دیکھا ہے تم نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ پیش کر دیا ہوتا حضور کی دعا مغفرت کے لئے کافی ہوتی وہ برابر مجھے یہی سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ واپس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں اور پہلے والی بات کو غلط ثابت کر کے کوئی بہانہ پیش کر دوں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی ہے جس نے میری طرح اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے انہوں نے اور بھی ہیں جنہوں نے اقرار کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان سے بھی وہی فرمایا ہے جو کہ تم سے ارشاد کیا ہے میں نے ان کے نام پوچھے تو کہا ایک مرارہ بن ربی امری دوسرے حلال بن عمیہ واقفی یہ دونوں نیک آدمی تھے اور جنگِ بدر میں شریک ہو چکے تھے مجھے ان سے ملنا اچھا معلوم ہوتا تھا غرض ان دو آدمیوں کا نام سن کر مجھے اتمنان ہو گیا اور میں چل دیا رسول 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 اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تمام مسلمانوں کو منع فرما دیا تھا کہ ان تین آدمیوں سے کوئی کلام نہ کرے مگر دوسرے رہ جانے والے اور جھوٹے بہانے کرنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں دیا تھا آخر لوگوں نے ہم سے الگ رہنا شروع کر دیا جیسے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے گویا آسمان و زمین بدل گئے ہیں غرض پچاس راتیں اسی حال میں گزر گئیں میرے دونوں ساتھی تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں ہمت والا تھا نکلتا رہا نماز جماعت میں شریک ہوتا بازار وغیرہ جاتا مگر کوئی بات نہیں کرتا تھا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ و مسلے پر رونک افروز ہوتے میں سلام کرتا اور مجھے ایسا شبہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ہونٹ ہل رہے ہیں شاید سلام کا جواب دے رہے ہیں پھر میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگتا مگر آنکھ چورا کر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو بھی دیکھتا رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کیا کرتے رہتے ہیں چنانچہ میں جب نماز میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم مجھے دیکھتے رہتے اور جب میری نظر آپ سے ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم موہ پھر لیا کرتے تھے اس حال میں مدت گزر گئی اور میں لوگوں کی خاموشی سے آجز آ گیا اور پھر اپنے چچہ زاد بھائی ابو قطادہ کے پاس باغ میں آیا اور سلام کیا اور اس سے مجھے بہت محبت تھی مگر اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا اے ابو قطادہ تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا طرف دار جانتا ہے یا نہیں مگر اس نے جواب نہ دیا پھر میں نے قسم کھا کر یہی بات کہی مگر جواب ندارد میں نے تیسری مرتبہ یہی کہا تو ابو قطادہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوب معلوم ہے پھر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا آنسو جاری ہو گئے اور میں واپس چل دیا میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی کسان جو ملک شام کا رہنے والا تھا اور اناج فروخت کرنے آیا تھا وہ میرا پتہ لوگوں سے معلوم کر رہا تھا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ یہ قاب بن مالک رضی اللہ تعالی انہو ہیں وہ میرے پاس آیا اور غصان کے نصرانی بادشاہ کا ایک خط مجھے دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بہت زیادتی کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے تم کو ظلیل نہیں بنایا ہے تم بہت کام کے آدمی ہو تم میرے پاس آ جاؤ ہم تم کو بہت آرام سے رکھیں گے میں نے سوچا یہ دوہری آزمائش ہے اور پھر اس خط کو آگ کے تندور میں ڈال دیا ابھی صرف چالیس راتیں گدری تھیں اور دس باقی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو نے مجھ سے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے الگ رہو میں نے کہا کیا مطلب ہے تلاق دے دوں یا کچھ اور حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا بس الگ رہو اور مباشرت وغیرہ مت کرو ایسا ہی حکم میرے دونوں ساتھیوں کو بھی ملا تھا غرض میں نے بیوی سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں جا کر رہو جب تک اللہ تعالی میرا فیصلہ نہ فرما دے قعب رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ پھر حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہو کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہو میرا خابند بہت بڑھا ہے اگر میں اس کا کام کر دیا کروں تو کوئی برائی تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں مگر وہ صحبت نہیں کر سکتا اس نے عرض کیا حضور اس میں تو ایسی خواہش ہی نہیں ہے اور جب سے یہ بات ہوئی ہے رو رہا ہے اور جب سے اس کا یہی حال ہے قعب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ میرے عزیزوں نے کہا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی ہی اجازت حاصل کر لو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرتی رہے جس طرح حلال رضی اللہ تعالی انہو کی بیوی کو اجازت مل گئی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا معلوم نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا فرمائیں میں نوجوان آدمی ہوں حلال کی مانند ضعیف نہیں ہوں غرض اس کے بعد وہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور میں پچاسویں رات کو صبح کو نماز کے بعد اپنے گھر کے پاس بیٹھا تھا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ زندگی اجیرن ہو چکی ہے اور زمین میرے لئے باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو چکی ہے کہ اتنے میں کوہ سلا اپر کسی پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تم کو بشارت دی جاتی ہے اس آواز کے سنتے ہی میں خوشی سے سجدہ میں گر پڑا اور یقین کر لیا کہ اب یہ مشکل آسان ہو گئی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم لوگوں کا قصور معاف کر دیا ہے اب تو لوگ میرے پاس اور میرے ان ساتھیوں کے پاس خوش خبری اور مبارک باد کے لئے جانے لگے اور ایک آدمی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی انہو اپنے گھوڑے کو بگاتے میرے پاس آئے اور ایک دوسرا آدمی بنی سلمہ کا سلا پہاڑ پر چڑ گیا اس کی آواز جلدی میرے کانوں تک پہنچ گئی اس وقت میں اس قدر خوش ہوا کہ اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس کو دے دیئے میرے پاس ان کے سوا کوئی دوسرے کپڑے نہیں تھے میں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے دو کپڑے لے کر پہنے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا راستہ ہمیں لوگوں کا ایک حجوم جو مجھے مبارک بات دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی کا یہ انعام تمہیں مبارک ہو کہ اب رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تشریف فرما تھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تلہ بن عبید اللہ مجھے دیکھ کر دوڑے مسافحہ کیا پھر مبارک بات دی مہاجرین میں سے یہ کام صرف تلہ رضی اللہ تعالی انہو نے کیا اللہ گواہ ہے کہ میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا کعب کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ علیہ سلام نے فرمایا کہ اے کعب یہ دن تمہیں مبارک ہو جو سب دنوں سے اچھا ہے تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک میں نے عرض کیا حضور یہ معافی اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ کی طرف سے فرمایا اللہ تعالی کی طرف سے معاف کیا گیا ہے پرآن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح چمک نے لگتا تھا اور ہم آپ کی خوشی کو پہچان جاتے تھے پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم میں اپنی اس نجات اور معافی کے شکریہ ہمیں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے خیرات نہ کر دوں حضرت صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تھوڑا کرو اور کچھ اپنے لئے بھی رکھو کیونکہ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے میں نے ارز کیا ٹھیک ہے میں اپنا خیبر کا حصہ روک لیتا ہوں پھر میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات پائی ہے اب میں تمام زندگی سچ ہی بولوں گا اللہ کی قسم میں نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے کسی پر ایسی مہربانی فرمائی ہو جیسی مجھ پر کی ہے اس وقت سے جب کہ میں نے رسول اللہ سم ما علیہ و علیہ و سلم سے سچی بات کہہ دی پھر اس وقت سے اب تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں امید کرتا ہوں کہ زندگی بھر اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر یہ آیت نازل فرمائی سیح لیفون باللہ لکم ازن قلبتم یعنی یہ لوگ جھوٹے ہیں قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم ہم تینوں ان منافقوں سے علیہ دا ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے بہانے بنائے اور جھوٹے حلف اٹھائے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا اور ان سے بیعت لے لی اور دعائے مغفرت فرمائی مگر ہمارا معاملہ چھوڑ دیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى الصَّلَاسَاتِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا یعنی ان تین کو معاف کیا جو پیچھے رہ گئے تھے اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو جان بوجھ کر رہ گئے تھے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے پیچھے رہے جنہوں نے قسمیں کھائیں عذر بیان کیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا عبداللہ عبداللہ محمد عبدالرزاق معمر زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کو جاتے ہوئے مقام میں حجر سے گزرے تو فرمایا یہ ظالموں کی زمین ہے جہاں ان کے گھر تھے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا تم اس طرف مت جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ جائے لہٰذا اس مقام سے روتے ہوئے گزرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو چھپا لیا اور تیزی کے ساتھ اس جگہ سے نکل گئے یحیی بن بکیر مالک عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حجر کے مقام میں مسلمانوں سے فرمایا اس جگہ یہاں کے لوگوں پر عذاب نازل ہوا تھا روتے ہوئے جلدی اور اللہ کا خوف کرتے گزر جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب نازل ہو جائے جو ان پر ہوا تھا سو یہیہ یحیی بکیر لیس عبدالعزیز بن ابی سلمہ سعد بن ابراہیم نافع ابن جبیر اروہ بن مغیراہ حضرت مغیراہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک بار رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے واپس آئے تو میں وضو کے لئے پانی ڈالنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے موہ کو دھویا پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے مگر آستین تنگ تھی اس لئے دونوں ہاتھ باہر نکال لئے تھے پھر موزوں پر مساح کیا اور واہ کہتے ہیں کہ میرے والد مغیرہ نے یہ جنگ تبوگ کا واقعہ بیان کیا تھا خالد بن مخلد سلمان عمرو بن یحیع عباس بن سحل بن سعاد حضرت ابی حمید سعیدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوگ سے واپس جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تابہ آ گیا مدینہ کا نام اور یہ کوہ احد ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں احمد بن محمد عبداللہ بن مبارک حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم جنگ تبوگ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ لوٹے آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہ کر بھی ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے لوگوں نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ میں رہ کر فرمایا ہاں وہ اپنے سچے عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے گویا ان کے دل تمہارے ساتھ تھے اسحاق یاکوب بن ابراہیم سوالح ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا رسول رسول اللہ بیان کیا کہ رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا یعنی جنگ جمل کے دن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے لشکر میں شریک تھا قریب تھا کہ میں مسلمانوں سے لڑتا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی بیٹی کے تخت نشین ہونے کی خبر سن کر فرمایا تھا کہ بھلا وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنا کام ایک عورت کے حوالے علی بن عبداللہ سفیان زہری سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں اس بات کو بھولا نہیں ہوں کہ میں کچھ لڑکوں کے ہمراہ سنیت الوداع تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے آیا تھا جب کہ آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے اور سفیان نے اس حدیث میں کبھی غلمان کی جگہ سبیان کہا ہے عبداللہ عبداللہ محمد سفیان بن عیانہ زہری حضرت سائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے بچوں اللہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس ام فضل بنت حارس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورة المرسلات پڑھتے سنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک کوئی نماز نہیں پڑھائی گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی محمد بن عرعراح شعبہ ابن بشر سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو مجھے اپنے پاس بٹھاتے تھے عبد الرحمن نے کہا کہ ہمارے اس جیسے بچے ہیں آپ اسے کیوں بٹھاتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ ان سے میرا یہ سلوک اس لیے ہے کہ انہیں علم آتا ہے پھر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے اذا جاء نصر اللہ والفتح سلوک مجھے رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے قتیبہ سفیان سلمان سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جمعہ رات کا دن جمعہ رات کا دن ہاں اسی دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت شدت کا درد ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاؤ سامان لکھنے کا میں ایک تحریر لکھوا دوں اگر تم نے اس پر عمل کیا تو پھر گمراہ نہ ہوگے لوگ جھگڑنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہے کسی نے کہا بیماری کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ پوچھو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رہنے دو میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے اچھا ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبانی تین ہدایات فرمائیں اول میرے بعد مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا دوسرے سفیروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا سعید بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس تیسری بات بھول گئے علی بن عبداللہ عبدالرزاق معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہارے لئے ایک وسیعت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے وسیعت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس قرآن ہے اور ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس کے بعد لوگ جھگڑنے لگے کوئی کہتا تھا ہاں لکھوا لو اچھا ہے تم گمراہ نہ ہوگے کسی نے کچھ اور کہا اور باتیں بہت ہی زیادہ ہونے لگیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اس کے بعد افسوس سے کہا یہ کیسی مصیبت ہے کہ جو لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور آپ کی وسیعت لکھوانے کے درمیان حائل کر دی اپنے اختلاف اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے یسرہ بن صفوان ابن جمیل لخمی ابراہیم بن سعد سعد بن ابراہیم اورواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی جن کو سن کر وہ رونے لگے اور پھر کچھ اور فرمایا تو وہ ہنسنے لگیں میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی یعنی بعد وفات تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ میں اس بیماری میں ہی وفات پا جاؤں گا تو میں رونے لگی پھر فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت سے سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گی تو پھر میں خوش ہو گئی محمد بن بشار غندر شعبہ سعاد پروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے چاہے تو وہ اس جہان میں رہے اور چاہے تو وہ آخر کے قیام کو پسند کرے چنانچہ میں نے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ آیت معلزین انعام اللہ علیہم تلاوت فرما رہے تھے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے میں جان گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند فرمایا مسلم شعبہ سعاد ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض میں بیمار ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ فرماتے تھے فِرْ رَفِيقِ الْاَعْلَى اَعْلَى مَرْتَبَحَ کے رَفِيقُوں میں رکھنا ابو الْيَمَان شعیب زہری ارواح بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک دفعہ تندرستی کی حالت میں فرمایا تھا کہ کوئی نبی اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک کہ جنت میں اس کی جگہ اسے نہیں دکھائی جاتی پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند فرمائے آن حضرت جب بیمار ہوئے اور وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غش آ گیا اور فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلا میں کہنے لگی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں رہنا گوارہ نہیں فرما رہے ہیں اور معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو بات تندرستی کے زمانہ ہمیں فرمائی تھی وہ پوری ہو رہی ہے محمد بن یحیہ افان سخر بن جویریہ عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر ایک ہاتھ میں ہری مسواک لیے داقل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے ان سے لے کر دانتوں سے نرم کر کے دھو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح مسواک کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اچھی مسواک کرتے پہلے نہیں دیکھا تھا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم فر رفیق الاعلا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ہنسلی اور تھوڑی کے قریب ٹکا ہوا تھا حبان عبداللہ یونس ابن شہاب اور واہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو آیات اور دعائیں پڑھ کر دم کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تمام جسم پر پھیر لیا کرتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے بیمار ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں نے وہی صورتیں اور دعائیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیر دیا معلہ بن عصد عبدالعزیز حشام بن عروہ عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہم مغفر لی ورحم نی و الحکنی بر رفیق یا اللہ مجھے بخش دے رحم فرما اور بلند رفیقوں سے ملا صلت بن محمد ابو عوانہ حلال بن حمید وزان قرواہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزل موت میں وفات سے کچھ قبل فرما رہے تھے کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو کھول دیا جاتا سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بیمار ہوئے اور مرز نے شدت اختیار کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری سب بیویوں سے اس بات کی اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہیں تو سب نے اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس اور دوسرے شخص کا سہارہ لیے ہوئے میرے گھر میں تشریف لائے راوی کا بیان ہے کہ میں نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرے شخص کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات مشکیز پانی کے لاؤ اور مجھے دھارو شاید میں اس قابل ہو جاؤں کچھ وسیعت کر سکوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک برطن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکیزے سے پانی دھارنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو ہم رک گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے لوگوں کو نماز پڑھائی پھر کچھ وسیعتیں فرمائی زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری میں موہ کو چادر سے چھپانے لگے اور جب دل گھبراتا تو کھول دیتے اور پھر اسی حالت میں اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس بری حرکت سے منع فرماتے تھے زہری کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ جب میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امامت کا حکم دیا تو میں نے کئی مرتبہ اس بات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دہر آیا میرا خیال تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ امام بنے گا لوگ اس کو کبھی بھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اسے برا خیال کریں گے لہٰذا میں چاہتی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امامت سے معاف کر دیں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے گویا سب اس میں متفق ہیں عبداللہ بن یوسف لیس ابن حاد عبدالرحمن بن قاسم قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینہ سے لگا ہوا تھا اور جب سے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزہ کو دیکھا ہے کسی کے لیے موت کی سختی کو برا خیال نہیں کرتی ہوں اسحاق بشر بن شعیب بن عبی حمزہ زہری عبداللہ بن قعب بن مالک انساری اور قعب بن مالک ان تین میں سے ایک تھے جن کی توبہ قبول کی گئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہو آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا پایا انہوں نے کہا الحمدللہ کہ آپ اچھے ہیں حضرت اباس رضی اللہ تعالی عنہو نے حضرت علی کا ہاتھ تھام کر کہا اللہ کی قسم تین دن کے بعد تم لاتھی کے غلام بنو گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں وفات پا جائیں گے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اولاد عبد المطلب کا چہرہ موت کے قریب کیسا ہو جاتا ہے لہذا تم اور ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور معلوم کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون آپ کا جانشین ہوگا اگر آپ بنی حاشم کو خلافت دیں تو ٹھیک ہے اور اگر کسی دوسرے کو دیں تو پھر اس کو ہمارے ساتھ اچھے برطاؤ کی وسیعت فرما دیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ نے منع کر دیا تو پھر لوگ ہم کو کبھی خلیفہ نہیں بنائیں گے لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات معلوم نہیں کروں گا شعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں پیر کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پیچھے صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے کا پردہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا کہ سب نماز میں مشغول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے خیال کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے منع کر دیا حضرت عناس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور وہ نیت توڑنا چاہتے تھے کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود نماز پڑھائیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی نماز کو پورا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجراہ شریف میں داخل ہو گئے اور پردہ کو چھوڑ دیا محمد بن عبید عیسی بن یونس عمر بن سعید ابن ابی ملیکہ ابا عمر اور زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے آزاد کردہ غلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ یہ اللہ کی ایک نعمت اور عنایت ہے کہ رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم نے میری باری کے دن میں میرے گھر میں میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور وفات کے وقت اللہ تعالی نے میرا اور حضور کا لعاب بھی ملا دیا بات یہ ہوئی کہ عبد الرحمن ہری مسواق لیے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا میں نے عرض کیا کیا آپ مسواق چاہتے ہیں آپ نے اشارہ سے ہاں فرمایا لہذا میں نے ان سے مسواق لے کر چبائی تاکہ نرم ہو جائے پھر آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو دی آپ نے اچھی طرح مسواق کی اور آپ کے پاس پانی کا ایک برطن رکھا تھا آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر موہ پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ انہ للموت سکارات یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پھر رفیق الاعلا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور ہاتھ نیچے آ گیا اسماعیل سلیمان بن ہلال ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلیمان سلیمان اینہ اینہ غدا یعنی کل میں کہاں ہوں گا مطلب آپ کا یہ تھا کہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہا کی باری کب آئے گی یہ کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں قیام فرمائیں چنانچہ آپ تا وقت وفات میرے ہی گھر پر مقیم رہے اور جب وفات ہوئی تو وہ میری ہی باری کا دن تھا اور اللہ تعالی نے اس آخر وقت میں میرے لعاب دہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی شامل کر دیا بات یہ ہوئی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حری مسواک لیے ہوئے داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے کہا اے عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دیجئے اس نے مسواک مجھے دے دی میں نے ان سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے اسے نرم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے مسواک فرمائی سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے فوت ہوئے ہمارا دستور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعائیں پڑھ کر شفا طلب کرتے چنانچہ میں نے یہ کام شروع کر دیا رسول اکرم نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور فرمایا کہ فر رفیق الاعلی اتنے میں عبد الرحمن آ گئے ان کے ہاتھ میں ہری مسواق تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا میں جان گئی اور فوراً ان سے لے کر چبایا اور نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی آپ نے اچھی طرح دانتوں میں مسواق کی پھر وہ مسواق آپ مجھے دینے لگے تو وہ آپ کے ہاتھ سے گر پڑی اللہ کا فضل دیکھو کہ اس نے آپ کے آخری دن میں میرا لعاب دہن آپ کے لعاب دہن سے ملا دیا یحییٰ بن بکیر لیس ابن شہاب ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفات حضور اکرم کے بعد اپنے گھر سے مدینہ میں آئے تو مسجد نبوی میں گئے پھر خاموشی کے ساتھ میرے حجرے میں آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش شریف کو کھولا تو جھکے اور بوسہ دیا اور گریہ فرمایا پھر ارشاد کیا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں بے شک اللہ تعالی آپ کو دو مرتبہ موت نہیں دے گا ایک رحلت ہے جو واقع ہو چکی ہے زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو جب باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو مسجد میں یہ کہہ رہے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات نہیں پائی ہے اور نہ اس وقت تک پائیں گے جب تک تمام منافقوں کو ختم نہ کر دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے خاموش کرانا چاہا اور کہا بیٹھ جاؤ مگر یہ نہیں مانے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس جمع ہو گئے آپ نے ان کو چھوڑ کر تقریر شروع کر دی اور فرمایا اے لوگو سنو تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ فوت ہو گئے اور جو تم میں سے اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی زندہ ہے فوت نہیں ہوگا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہو نے یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْرُسُلِ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ان سے پہلے بھی ایسے رسول گزر چکے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت پلاوت کی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی کو اس آیت کی خبر ہی نہیں ہے پھر تو جسے دیکھو وہ یہی آیت پڑھ رہا ہے زہری کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اس آیت کو سن کر کہا کہ میں نے یہ آیت سنی ہی نہیں اس وقت ڈر گیا اور پاؤں کانپنے لگے میں گر پڑا اور معلوم ہوا کہ واقعی حضور اکرم انتقال فرما گئے عبداللہ یحییہ سفیان موسیٰ بن عبی عائشہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا علی یحیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے رسول اکرم کو دوائی پلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سے منع فرما رہے تھے مگر ہم نے سوچا کہ یہ تو ہر مریض کرتا ہے لہٰذا ہم نے پلا ہی دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں منع کرتا رہا اور تم نے دوائی پلا دی میں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ آپ کا منع کرنا ایسا ہی ہے جیسے بیمار منع کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا اب گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے موہ میں دوائی ڈالی جائے صرف عباس کو چھوڑ دو کہ وہ حاضر نہ تھے اس حدیث کو عبد الرحمن بن ابی زناد نے ہشام سے انہوں نے ارواح سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبداللہ بن محمد ازہر ابن عون ابراہیم نخئی حضرت اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد اپنا جانشین اور وسی بنایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کون کہتا ہے میں تو خود موجود تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینہ سے سہارا لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کے لیے تشت طلب کیا پھر آپ انتقال کر گئے اور مجھے بھی معلوم نہ ہو سکا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کب وسی اور جانشین بنایا ابو نعیم مالک بن مغول طلحہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عوفہ سے روایت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وسیعت کی ہے انہوں نے جواب دیا کسی کو کوئی وسیعت نہیں فرمائی میں نے کہا پھر لوگوں کو کس طرح وسیعت کرنی چاہیے فرمایا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اتباہ ابو احوص ابو اسحاق معمر عمر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے نہ درہم نہ غلام نہ لونڈی صرف ایک خچر چھوڑا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرمایا کرتے تھے اور کچھ تھوڑی سی زمین چھوڑی ہے جسے آپ نے اپنی حیات میں مسافروں کی ضرورت کے لیے وقف کر دیا تھا سلمان بن حرب حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی زیادتی سے بہوچ ہو گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے کہا افسوس میرے والد کو بہت تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد پھر نہیں ہوگی پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ کر روئیں کہ اے میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اے میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت الفردوس ہے ہائے میرے ابا جان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جبرائیل کو سناتی ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جا چکا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تم لوگوں نے کیسے گوارہ کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپا دو بشر بن محمد عبداللہ یونس زہری سعید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی معزز حضرات کی موجودگی میں فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ اور مقام دکھا دیا جاتا ہے اور پھر اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو دنیا کو پسند کر لے چاہے تو آخر کو پسند کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا آپ نے آنکھیں کھولیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا اللہم رفیق الاعلا میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا مگر آپ ہم لوگوں میں رہنا پسند نہیں فرماتے اور میں یہ بھی سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی میں فرمایا کرتے تھے اور آپ کا آخری کلام بھی یہی ہے کہ اللہم رفیق الاعلا کہ اے اللہ بلند مرتبہ رفیقوں میں مجھے رکھنا ابو نعیم شیبان یحییہ ابو سلمہ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد دس سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے اس عرصہ میں قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر نازل ہوتا رہا پھر حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور دس برس قیام فرمایا عبداللہ بن یوسف لیس اقیل ابن شہاب اور واہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تریسٹھ برس کی عمر میں انتقال فرمایا ابن شہاب کا بیان ہے کہ حضرت سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح کی روایت مجھ سے بیان کی ہے قبیسہ سفیان عامش ابراہیم اسود بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایک یہودی ابو الشحم کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی تیس ساہ اناج کے عوض میں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا نہیں سکے اور انتقال ہو گیا ابو عاصم زحاق بن مخلد فزیل بن سلمان موسیٰ بن اقباہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو سردار لشکر بنا کر جب ملک شام کی طرف روانہ کیا تو لوگوں میں کچھ چرچہ ہونے لگا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو حالانکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو تم میں سب سے زیادہ پسند ہے اسماعیل مالک عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں روم کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات بھی شامل تھے اسامہ کی سرداری پر بعض لوگوں نے چاہمگوئیاں شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری یہ روش یعنی اسامہ بن زید پر اعتراض کوئی قابل تعجب نہیں ہے تم اس سے پہلے اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو اللہ کی قسم وہ سرداری کے لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے اسی طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجھ کو پسند ہیں اسبغ ابن وحب امرو ابن ابی حبیب اب الخیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا بحی سے پوچھا کہ تم اپنے گھر سے ہجرت کر کے مدینہ کب آئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم یمن سے ہجرت کی نیت کر کے چلے اور جب جحفہ ہمیں پہنچے تو ہم کو مدینہ تیبہ سے ایک سوار آتا ہوا ملا جب ہم نے اس سے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ دن ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اب الخیر کہتے ہیں کہ میں نے سنا بحی سے یہ بھی پوچھا کہ تم شب قدر کے متعلق کچھ جانتے ہو تو انہوں نے کہا میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے سنا کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ کی ستائیسویں رات ہوتی ہے عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جہاد فرمائے اور آپ کو ان کے ہمراہ کتنے جہادوں میں شریک ہونے کا موقع ملا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جہاد کیے اور میں ان کے ہمراہ جہادوں میں شریک ہوا عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پندرہ جہادوں میں شریکت کی ہے احمد بن حسن احمد بن محمد بن حنبل بن حلال معتمر بن سلیمان قحمس حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد بریدہ بن حسیب کہتے تھے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سولہ جہادوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے